نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرخ لی صدری ویسر لی امری وحلو العقدتا من لسانی یفقہ قولی و جعلی وزیرا من احلی اللہم فکہنا فی الدین رب زدن علم اللہم انی اسالکا علما نافیا رزقا طویبا و عملا متکبلا آمین سمممی میری تمام سامین کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ سمم الحمدللہ اللہ کا بہت احسان کہ ان مشکل حالات میں ایک بلکل نئے انداز میں آج ہم اس دعا کے ساتھ آغاز کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کا جہاں جہاں جو جو بیٹھا سن رہا ہے ہم سب کا سننا سنانا سیکھنا سکھانا پڑھنا پڑھانا سمجھنا سمجھانا اللہ قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ تعالی ان نشستوں کو ہم سب کے لیے ہمارے اہل خانہ کے لیے ہم سب کے گھروں کے لیے بائیس رحمت بنا دیں بائیس برقت بنا دیں اور ہم سب کی اور ہمارے اہل خانہ کی بخشش کا ذریعہ اور بسیلہ بنا دیں میں آگے چلنے سے پہلے تعارف کروا ہوں کہ آج ہماری نشست جو شروع ہوگی جیسے میں نے ابھی پہلے بتایا انشاءاللہ یہ ستائیس رنزان المبارک ہمارا تقمیل قرآن اور پھر اس کے ساتھ ہماری اجتماعی دعا کا احتمام ہوگا اللہ سبحانہ تعالی سے چھوڑی پھیلا کر دعا کرتی ہوں کہ یہ آفت یہ آفت جو حبا کی ہے ہمارے معاشرے میں ہمارے ملک میں آ چکی ہے اللہ سبحانہ تعالی کی ہمارے تقمیل قرآن کی دعا سے پہلے ایسے ٹل جائے کہ ہم اجتماعیت سے پھر اپنی اس دعا کے ساتھ جھوڑنے میں سب کامیاب ہو جائیں پچھلے دنوں میں بہت سے میری ساتھیوں کہ مجھے کالز بھی آتی رہی اور میسیجز بھی آتے رہے اور پریشانی اور گھبراہت اور ایک پر جو ہے وہ انزائٹی کا تذکرہ سب کرتی رہی اور سب نے یہ کہا کہ ہم بہت ہی اداس ہیں اور پچھلے سالوں کی کچھ تصاویر بھی حالز کی انہوں نے میرے ساتھ شیئر کی اور ذکر کیا کہ ہم کیسے جلدی جلدی دوڑ کے اپنے کام کا آج ختم کرتی تھی اپنے گھر والوں سے اجازت لیتی تھی اپنے قرآن ہاتھ میں لیے دھوک میں گرمی میں دھوک بارش میں کتنی طوفان آنڈی کے اندر بھی ہم توڑتی بھی اپنے محفل کے لیے آ جاتی تھی اور پھر اگلی نشست میں حاضر ہونے کی خواہش اور جلدی ہوتی تھی اور کیسے سب لائٹ مائنڈڈ لوگ جمع ہوتے تھے اور کیسے ہم سیرت صحابہ اور صحابیات کے قصے سنتے تھے اور برشش کی دعائیں مانگتے تھے اور اجتماعیت کے ساتھ ہم محفل میں رو اور رو کے اپنے روکے رب کو راضی کرتے تھے تو ہم اس کو بہت ہی مس کر رہے ہیں تو میں نے اپنی ان تمام ساتھیوں کو جنہوں نے میٹ سے رابطہ کیا میں ان سب کو یہی کہتی رہی اللہ ہم سب کو مومن بنا دے کہ جیسے ہمیں پتا چلتا ہے نا کہ مومن کے لیے تو ہر حال میں خیر ہی خیر ہے انشاءاللہ یہ اس نئے انداز سے ہم سب کا جڑنا بھی ہماری لیے خیر و برکت کا ذریعہ بن کے آئے اور ہماری لیے رحمتوں کا پیوام لے کر آئے لیکن انشاءاللہ مجھے اس میں بھی بہت خیر نظر آ رہی ہے بس ان آپ دیکھیں کہ جب ہم اپنی گھروں سے نکلتی تھی اور اجازت لیتی تھی تو میرے خیالے ہم سبھی خواتین کو یہ ضروری سامنے کرنا پڑتا تھا کہ بہت سی خواتین آکے میرے سب بہن تذپرہ بھی کرتی تھی کہ ہم جب دورے قرآن میں آتے ہیں تو ہمارے شوہر کہتے ہیں تم کتنے سالوں سے تو جا رہی ہے تو اب کیا ہر سال ہی جاننے کی ضرورت ہے اور تم نے کتنے سال جانا ہے پھر بچے کئی دفعہ کہتے تھے بہت بہت بہن تذکرہ کرتی تھی کہ ہمارے بچے ہمارے بیٹے کہتے ہیں کہ بس امی کو تو لوئی لگ جاتی ہے اور امی دورتی چلی جاتی ہے پتہ نہیں امی کو کیا ہو جاتا ہے رمضان میں دورہ قرآن کا ایک جنون سوار ہو جاتا ہے تو میں آپ کے ساتھ یہ بات ضروری شیئر کروں گی کہ انشاءاللہ اس طرح اگر ہم جائیں گے نہیں اور ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کر سنیں گے تو ہمارے وہ گھر والے ہماری شاید وہ بیٹیاں ہماری وہ بہویں ہمارے وہ اہل خانہ جن کو ہم کہتے تھے ہمارے ساتھ چلو اور وہ چلنے سکتے تھے یا چل پاتے نہیں تھے یا جانا چاہتے نہیں تھے اور ہم آپ کے گھر سنانا چاہتے تھے تو وہ سننے کو راضی نہیں ہوتے تھے یا ان کو وقت نہیں ملتا تھا انشاءاللہ جب ہم اپنے گھر بیٹھ کر ان کے درمیان رہ کر اسی لاؤنج میں بیٹھ کر جب قرآن کی ساری نشستوں میں قرآن کی سماعت کریں گے تو ان کو یہ ضرور سمجھ آئے گا کہ یہ لگن کیا تھی اور یہ تڑپ کیا تھی اور یہ کیا سننے جاتی تھی اور پھر انشاءاللہ میں آپ سے یہ درخواست بھی کروں گی شاید میری کچھ بہنیں جو ہیں وہ بڑی سکرینز پر اپنی لیپ ٹاپس پر اپنے کمپیوٹرز پر یہ سنیں گی پروگرام لیکن کچھ شاید اپنے موبائلز پر سنوں گی تو میں ان سے ضرور یہ ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے آپ ہماری نشستوں میں بیٹھ کے سنتی تھی نا اپنے موبائل کو کسی جگہ پر رکھ دیجے گا اور اس پہ وہ سکرین پہ ویڈیو دیکھتے رہیے گا لیکن آپ کے ہاتھ میں آپ کے کمفٹیبل سے اپنے صبح پر بیٹھ جائیے اور آپ کے ہاتھ میں صرف آپ کا قرآن ہوگا جیسے ہماری لائن محفلوں میں ہوا کرتا تھا اور پھر یہ بھی ریکویسٹ کروں گی کہ آج کل تو بڑی ٹی وی سپرینز میں بہت سی ٹی وی سپرینز وہ بائی فائز کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں تو اگر آپ کے گھر میں یہ ممکن ہے تو یہ پروگرام کو اپنے ٹی وی سپرینز کے اوپر آن کر کے دیکھئے انشاءاللہ ارد گرد گھومنے والی جو کچھ ہماری بچیاں جو شاید نوملی نہیں سنتی تھی ان کے کانوں میں قرآن اور حدیث کی تعلیمات کے الفاظ جائیں گے ضرور تو لہٰذا ابھی یہ بھی درخواست کروں گی کہ کچھ کو کچھ نہیں تو اپنی کچھ میرز کو اپنے ساتھ بٹھا لیجئے تاکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے الفاظ ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدہ فرمایا ہے کہ جس زمین کے ٹکڑے پر اللہ کے ذکر کی محفل قائم ہوگی اس ٹکڑے کو اللہ سبحانہ تعالیٰ اٹھا کے جنت میں داخل کر دیں گے تو لہٰذا شاید ہم دو چار پانچ افراد کی وہ چھوٹی سی محفل میرے موبائل کے اوپر میرے لیپ ٹاپ کے اوپر میرے ٹی وی سکین کے اوپر جب برپا ہوگی تو ہمارا گھر بھی انشاءاللہ ریاض الجنہ بن جائے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھانا روزت الجنہ جنہ کے باو جب تمہارا گزر ان باووں پہ ہو تو تم بھی کچھ چل چھوٹی آ کرو صحابہ اکرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزت الجنہ اور ریاض الجنہ سے کیا مراد ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ذکر کی محفلیں تو انشاءاللہ مجھے اور آپ کو یہ سعادت ان جلزان کی محفلوں میں ان دورہ قرآن کی محفلوں میں ملے گی کہ ہمارے گھر وہ زمین کے ٹکڑے بن جائیں گے جہاں پر اللہ کا ذکر ہوگا اور انشاءاللہ ان چالیس دنوں میں ہوگا اور خوب ہی ہوگا اور ان لوگوں کے کانوں میں وہ بھی ہمارے اہل خانہ کچھ چرنے چگنے والے خوش نصیب بن جائیں اللہ سے استقامت کی دعا مانگی جئے ربنا سبت اقدامنا یا مقلب القلوب سبت قلبی علی الدین یا مصرف القلوب سرف قلبی علی طعاعتک اور پھر میں آپ سے وعدہ کرتی ہوں کہ انشاءاللہ اللہ میری مدد بھی کرے اور میری لئے آسانی اور سہولتیں بھی کرے اور ہمارے جو سارے ارمینسٹریٹیو معاملات ہیں نیٹ کے جو آج کل کی آفت میں بہت زیادہ مسائل دے رہے ہیں میرے لئے دعا کیجئے گا کیونکہ بما توفیق کی اللہ بللہ اللہ کی توفیق کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے کہ یہ معاملات بھی آسانی اور سہولت اور سمودلی چلتے رہیں لیکن میرا آپ سے وعدہ ہے کہ انشاءاللہ میں اپنی نشست پر یارہ مجھے پہنچا آپ کو معلوم ہے نا کہ ہماری نورمل ٹائم کے اوپر بھی بہت پانچنی شروع ہو جاتی لیکن آپ میں سے سب میری ساتھی اپنی اپنی نشستوں پر ہاتھ اٹھا کر مجھ سے وعدہ کر لیجئے میں نہیں دیکھ رہی آج آپ کو جیسے میں فیلمیں دیکھا کرتی تھی لیکن اللہ دیکھ رہا ہے اپنا ہاتھ اٹھا کر وعدہ کر لیجئے کہ انشاءاللہ ہم بھی پورے وقت پر پابندیے وقت سے آئیں گے ہاں اچھا کر لیا وعدہ اور دونوں ہاتھ اٹھا کر پکا وعدہ کر لیجئے اللہ آپ کا محافظ و مقران ہو لیکن خرابے چلنے سے پہلے میں یہ بات ضرور کروں گی کہ اگر آپ وقت پر نہیں بھی آئیں گی تو وہاں تو سیشن گزر جاتا تھا یہ ان سیشنز کی ایک اور فرکت ہے وہاں پہ تاج محل میں یا دوسرے میریج ہالز میں تو سیشن گزر جاتا تھا اور جب آپ پہنچتی تھی تو میں بول کے آگے نکل گئی ہوتی تھی یہ جو live broadcast ہے this is going to be on our facebook page it is going to be on our youtube جو channel ہے اور it's going to stay there آپ اپنے comfort level پہ convenience level پہ جب جہاں جس وقت چاہتی ہیں سن سکتی ہیں you want to take a short break آپ میں کھانا دینا ہے وہ دے کے آپ وہیں سے resume کر سکتی ہیں ان نشستوں کی اپنی افادیت ہے مومن کے لیے ہر حال میں خیر ہی خیر ہے اللہ ہمیں رمضان میں خیر و برکت کو سمیٹنے کا ذوق اور شوق اور لگن عطا فرمائے ہمارے گھر والوں کو اہل خانہ کو بھی میں پھر دعا کرتی ہوں کہ اللہ کچھ نہ کچھ چڑھنے چھگنے سمیٹنے اور ایبزوب کرنے والا خوش نصیب بنائے اچھا جناب now coming back to our دورہ قرآن میں آپ کے ساتھ یہ discuss کرنا چاہوں گی کہ میری دو تیم بہت ہی پیاری اور رسپیکٹبل میری بڑی معزز اور محترم بہنوں نے مجھے یہ کہا کہ اس طفعہ آپ شروع سے قرآن جو ہے وہ شروع کریں اور قرآن کی ترتیق کو disrupt نہ کریں تو میرے لئے وہ محترم تو ضرور ہے لیکن پھر میں نے مشابرہ طوروں سے بھی کی تو مجھے فیڈبیک اس کے خلاف ہی ملا اور پھر obviously جیسے میں ہمیشہ یہ بات شیئر کرتی ہوں کہ یہ آپ سب اس بات کی دوائی دیتے ہیں کہ پہلی رمضان کو ہمیشہ حاضری جو ہے وہ ڈبل ڈبل ہو جاتی ہے بہت ظاہر ہے شیاتین بھی جگڑے جاتی اور کچھ فرصت اور روکار میں برکت بھی زیادہ آجاتی ہے آپ دیکھیں گے کہ پہلی رمضان میں ہمیشہ بڑھ جائے گی انشاءاللہ تعالی تو آئی ڈون وانٹ کہ یہ چودہ دن میں اگر میں بارہ تیرہ سپارے کبر کروں اور پہلی رمضان کو لوگ آئیں اور پتا چلے کہ جی میں تو سورہ توبہ تک سبھی کبر کرا چکی ہوں اور یہاں سے لے کر 26 27 جیسے ہمیں رمضان کی آمد ہمیں مولد دے اور ہمارے بکھ کا معاملہ ہوگا 26 میں یا 27 میں سپارے تک ہم کونٹینوس جائیں گے ہم قرآن کی ترتیب کو ڈسٹرپ نہیں کریں گے ہم 13 سپارے سے شروع ہوں گے اور اس میں سے میں صرف دو صورتیں رکھائیں گے سورہ نور اور سورہ احزاب جو کہ انشاءاللہ ہم رمضان میں کریں گے بچ سارٹن فم ڈسٹرپ سپارہ ٹو ڈسٹرپ سپارہ یہ ہم رمضان سے پہلے کریں گے سورہ رمضان سپارہ اور پھر ہم بارویں تیر میں سپارے تک چل کے آخری دو تین سپاروں کو رمضان میں مکمل کریں گے اور یہ انشاءاللہ ہمارا شجور رہے گا اب اپنا قرآن کھول لیجئے سورہ الراد تیس میں ترٹین سپارے میں ہے اور یہ تفہیم القرآن کی دوسری جت ہے اور سورہ یوسف کے بعد سورہ راد آتی ہے کھول لیجئے پھر ہم اس کا آفاز کرتے ہیں تفصیر سورہ الراد سورہ راد مکی سورت ہے چھے رکوات اور فورٹی تھری آیات پر مشتمل یہ ترتیب کے اعتبار سے تو تیرمے نمبر پر ہے اور نزولی اعتبار سے نائنٹی سکس نمبر پر آنے والی سورت ہے اگر ہم دیکھیں تو اس طفعہ ایک اضافی آپ کو انفرمیشن لگاتار دیتی رہوں گی کہ اس میں 863 کلمات ہیں اور حروف 3614 حروف ہیں اس صورت میں یہ صرف ایک علمی حلوالے سے ہے ادوائز اس سے ہمارے ایمان اور اخلاق میں کوئی فرق نہیں پڑے گا بس اوقات کچھ لوگ ایکسٹرا انفرمیشن قرآن کی چاہ رہے ہوتے اس کا نام آیت نبت 13 میں وَيُسَبِّهُ الرَّعْدُ بِحَمْدِهِ وَالْمَلَائِكَةُ مِنْ خِیفَتِهِ بادلوں کا اور راد کا حمد و سنہ اور تسبیح کرنے کا تو توحید اور رسالت یہ دو اقائد ہیں جن پر بنیادی طور پر اس صورت میں کیا گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم الیفلام مِمْ رَا تِلْكَ آیَتُ الْكِتَابِ وَالَّذِي اُنزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُ وَلَكِنَّ اَكْسَرَ النَّاسِ لَا يُؤْبِنُونَ الیفلام مِمْ رَا یہ ایک الْكِتَاب بہترین کتاب دَا بیسٹ کتاب یہ جو تم پڑھنے چاہلے ہو یہ جس کا تم آغاز جس کی تعلیم کا آغاز کرنے لگے ہو جن کی نشستوں کے ساتھ تم جڑنے لگے ہو یہ کیا ہے کوئی آرڈنری بک نہیں ہے الْكِتَاب دَا بیسٹ بک حدیثِ مبارکہ کے الفاظ دہرا لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ نے فرمایا کہ خالق کے کلام کو مخلوق کے کلام پر وہی فوقیت ہے جو خالق کو مخلوق پر اور یہ کیا ہے اللہ نے قرآن میں خود فرمایا وَهُوَا خَيْرُم مِمَّا يَجْمَعُونَ ساری دنیا بہت سی چیزیں جمع کرتی ہے لیکن تم ان نشستوں میں بیٹھ کے جو جمع کروگے وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہیں جسے لوگ سمیٹھتے ہیں تو اللہ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو تم پڑھنے لگے ہو یہ الکتاب ہے اور جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ این حق ہے مگر تمہاری قوم کے اکثر لوگ مان نہیں رہے اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا اللہ مان کر سمجھ کر بلا شک اور شبہ اطاعت کرنے کی توفیق قطب فرمانا وہ اللہ ہی ہے جس نے آسمانوں کو ایسے سہاروں کے بغیر قائم کیا جو تمہیں نظر آتے ہوں پھر وہ اپنی تخت سلطنت پر جلوہ فرما ہوا اور اس نے آفتاب اور مہتاب کو ایک قانون کا پابند بنا دیا اس سارے نظام کی ہر چیز ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے اللہ سبحانہ وتعالی نے بغیر آمدن ترونہا اس کا قرآن میں بہت دفعہ ذکر کیا کہ یہ آسمان بغیر ستونوں کے اللہ نے بلند کیا اللہ کی تخلیق میں آسمان ایک بہت بڑی اور زبردست تخلیق ہے اور یہ بات میں آپ کو دور قرآن میں بہت دفعہ کہوں گی کہ اللہ کی ایک ایک مخلوق اور ایک ایک تخلیق ایسی ہے کہ اس میں سے صرف ایک ہی مخلوق کو دیکھا جائے تو وہ چیخ چیخ کے اپنے خالق کا اعلان کرتی اور چیخ چیخ کے اپنے خالق کی پہچان بتاتی ہے اللہ ہمیں ایمان فرکان برحان اور پہچان اطاف فرما دے اگر آپ آسمان کی طرف نگاہ دھوڑائیں وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ آسمان کی طرف دیکھیں تو حد نگاہ تک endless vision اور سائیڈ تک ایک نیل گھونسی چاتر اور اس میں نہ کوئی رخنا نہ کوئی سوراخ نہ کوئی بل نہ کوئی سلوٹ نہ کوئی جھول اور پھر اتنا بڑا ایک کیانوز جو endlessly ہم چھوٹا سا ایک چھت بناتے تو اس کے نیچے پلرز کھڑے کرتے اس کے نیچے سپورٹ لگاتے اور کتنا بڑا complicated system evolve کرنا پڑتا ہے لیکن look at this کوئی سپورٹ نہیں کچھ بھی نہیں اور پھر بدلتا ہے دیکھو آسمان رنگ کیسے 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 آسمان کی رنگت بدلتی ہے صبح ڈان کے وقت ہے اور پھر کبھی اس کے اوپر قوس قضا کے سارے رنگ پھیل جاتے ہیں اور پھر وہ رات کی تاریخی کی جادر لپٹ جاتی ہے یہ وہ سکرین ہے یہ وہ canvas ہے ایک سٹیج تھیٹر کے اندر جب background scene کو change کرتے تو کتنا عملہ درکار ہوتا یہاں automatically سکرین change ہوتا یہ رب کی پہچان ہے یہ رب کی تخلیق ہے تو اللہ نے فرمایا کہ یہ بنانے کے بعد وہ اپنے تخت پر جلبہ فرما ہوا اور پھر یہ سارے کا سارا نظام سورج کا چاند کا ستاروں کا دن کا رات کا ہر ایک وقت مقرر کے لیے چل رہی ہے اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر کر رہا ہے سورج چاند ستارے اگر آپ دیکھیں تو ہر ایک کا وقت نہیں ہر ایک ایک محلت نہیں سورج آتا تلو ہوتا پھر غروب ہوتا پھر غائب ہو جاتا پھر چلا جاتا چاند آتا مختلف شکلوں میں آتا پھر غروب ہوتا پھر غائب ہو جاتا ستارے کچھ دی ٹمٹم آتے پھر گم ہو جاتے دن آتا ہے رات آتا ہے موسم آتے حیتیں حالتیں رد سب کچھ بدلتی رہتی ہے کیا پیغام ہے پیغام یہی ہے کہ ہر شخص ہر شخص ایک مقررہ وقت کے لیے چل رہا ہے اگر ہم اپنی زندگی کی حالت بھی دیکھیں تو کیا ہم ہمیشہ ایک ہی حال میں حال پھر کمبائن سسٹم اپنی بہوں کا کیا یہ سب چل نہیں رہا ہاں سب چل رہا ہے سب جاری ہے اور سب رکے گا نہیں ہم ہمیشہ زندگی میں رہیں گے نہیں یہی لمحہ فکر ہے یہ زندگی چلتی جاری ہے اس زندگی کی اس فکر کو اپنی غالب فکر جاری ہو جائے گا اللہ ہمیں فکر آخرت سے عشنا کر دیں اللہ ہمیں غم آخرت عطا فرما دیں اللہ دنیا میں پورے کا پورا علجنے کی بجائے ہمیں اس کی تیاری کی توفیق عطا فرما دیں اور اللہ ہی اس سارے کام کی تدبیر فرما رہے ہے وہ نشانیاں کھول کھول کر بیان کرتا ہے شاید ہے کہ تم اپنے رب کی ملاقات کا یقین کرو وہ ہی ہے جس نے زمین پھیلا رکھی ہے اس میں پہاڑوں کے گھونٹے گاڑ دیں اور دریا بہا دیں اللہ فرما رہا ہے کہ میں نے زمین پھیلا دیں اور یہ بات یاد رکھے گا کہ زمین جو ایک ہموار سا گول سا سمود سا گول بال نہیں ہے یہ بات قرآن میں بہت دفاع آئے گی میں آج بنیادی طور پر وضاحت کر رہی ہوں کہ جو اللہ کہ رہا پہاڑوں کے کھونٹے گاڑے ہیں جب زمین بنی تھی تو یہ ایک بہت نرم سا گول سا ایک بول تھا اور یہ پہلے پتا ہے کہ پہلے یہ گیس تھی پھر گیس جو ہے وہ لیکوڈ بنا پھر لیکوڈ سیمی سالیڈ بنا اور پھر جب وہ سیمی سالیڈ روٹیٹ کر رہا تھا تو وہ کبھی ایک طرف دھلکتا تھا کبھی دوسری طرف دھلکتا تھا اس پورے کے وابلنگ کو پریونٹ کرنے اور وائبریشن روٹیشن کے دوران اور اس وابلنگ مومن کو پریونٹ کرنے کے لیے مائے اللہ جو بہترین فیزسٹ ہے اس نے ویٹ کو بیلنس کرنے کیلئے زمین کے اندر کھوٹے گاڑ دی اور وہ پہاڑ تھے اور یہ پہاڑ واقعی گاڑے میں ہیں یاد رکھے گا ہمیں جیولوجس بتاتے کہ پہاڑ جتنے زمین سے اوپر نظر آتے ہیں اس سے زیادہ وہ زمین میں کیلوں کی طرح گاڑے میں اور قرآن اس کی تصدیق کرتا ہے اور یہ صرف ویٹ بیلنس کے لیے تھا اور جب یہ پہاڑ زمین سے اوپر تھے پھر اس کے اوپر سے پانی بہا اور پھر وہ پانی کا بہنا اور پانی کی ویلوسٹی نہروں اور دریاؤں کا ذریعہ بن گئی یہ تدبیر کرنا کسی انسان کا نہیں کیسے ہے جو پہاڑوں کو دیکھتا ہے جو سورج کو دیکھتا ہے جو چان ستاروں کو دیکھتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ یہ سب کچھ خودی بن گیا نہیں کوئی بنانے والا ہے اللہ ہمیں اپنی پہچان عطا فرما دے اور پھر اس نے دریا بہائے تو کیا کیسے آٹوماتکلی ریلیٹر سسٹم ہے اس نے ہر طرح کے پھلوں کے جوڑے بنا دیئے اور وہ ہی دن پر رات کو تاری کرتا ہے ان ساری چیزوں میں بڑی نشانیا ہیں کن کے لئے سب کے لئے نہیں کن لوگوں کے لئے جو قائنات کی کریشن میں ان کے مقاصد کے اندر غور اور فکر کرتے ہیں دیکھو زمین میں الگ خطے پائے جاتے ہیں جو ایک دور کے ساتھ متصل بھی ہیں انگور کے باغ ہیں کھیتیا ہیں کھجور کے درخت ہیں جن میں کچھ اکیر ہیں کچھ دور ہیں سب کو ایک ہی پانی سے راب کرتا ہے مگر مزے میں ہم کسی کو بہتر بنا دیتے ہیں اور کسی کو کم تر ان سب چیزوں میں بہت سی نشانیا ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے انشاءاللہ اس پہ بات ہوگی پھر بھی آپ دیکھیں کہ ایک ہی طرح کی مٹی ایک زمین ایک ہوا ایک سورج ایک پانی لیکن اس زمین میں سے کتنے متفرق قسم کے پھل جن کے رنگ جن کی شکلیں جن کی خیئر جن کی ساکھ جن کی سمیل جن کا تیس جن کا فلیور جن کی تاثیر جن کے منرل جن کے وائٹمین فرق فرق اللہ ہمیں اپنی پہچان اطاف فرما پہچان کے ساتھ اپنی برہان اپنا ایمان اور پھر اپنی بندگی کے طریقے سکھا اب اگر تمہیں تعجب کرنا یعنی اتنا اللہ کا کیریئٹر جتنے اتنا بڑا آٹومیٹک سسٹم آف یونی برس بنا لی ہے اس کیسے لیے تمہیں مٹی سے بنانا کی مشکل ہے تم ان لوگوں کی بات پر حیرت کرو کہ جب ہم مر کے مٹی ہو جائیں گے تو کیا ہم نئے سرے سے پیدا کیے جائیں یہ وہ لوگ یہ جہنمی ہے یہ کون سے ٹوک ہیں یہ ٹوک ہیں خواہشات نفس آرزویں تمنائیں وہ جو کہتے ہیں نا دل مانگے اور کھل کے جیو میری زندگی تمہیں اس سے کیا یہ آرزووں کے تمناوں کے خواہش کے ڈیزائرز اور ٹیمٹیشنز کے ٹوک ہیں پھر یہ اپنے اہل خانہ اپنی برادری اپنے معاشرے کے رسومات کے ٹوک ہیں یہ دنیا کی محبت اور خب دنیا کے ٹوک ہیں اور جن لوگ انہیں ان ٹوک کو اتار کے اللہ کے بندگی کا ٹوک اپنے گلے میں نہیں ڈالا وہ قافر ہیں اور ان کا انجام جہنم ہے اللہ اچر نام نار یہ لوگ بھلائی سے پہلے برائی کی جلدی مجھا رہے ہیں حالان کہ ان سے پہلے جو لوگ اس روش پر چلے ہیں ان پر خدا کی عذاب کی عبرت ناک مثالیں گزر چکی ہیں حقیقت یہ ہے کہ تیرا لب لوگوں کو زیاد ددیوں کے باوجود چشم پوشی سے کام لیتا ہے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ تیرا رب سخت سزا دینے والا ہے یہ لوگ جنہوں نے تمہاری بات ماننے سے انکار کر دی ہے کہتے ہیں شخص پر اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری پہلے اللہ نے اپنی قلام کا تعریف کروایا پھر اللہ نے اپنی ذات کی صفات ماں نہیں جانتی باپ نہیں جانتا کہ ان کی قسمت میں تقدیر میں جو اولاد لکھی جاری ہے وہ مذکر ہے وہ معنص ہے اس کا رنگ اس کی حییت اس کی شکل اس کی ساخت اس کی جنیٹکس کوئی نہیں جانتا جس ماں کے پیٹ میں جس نے پیدائش کے بعد کہنا میں تم سے محبت کرتی ہو اس سے زیادہ محبت کرنے والا وہ رب اصل ربوبیت کرنے والا ایک حاملہ کے پیٹ سے واقف ہے جو کچھ اس میں بنتا ہے وہ اس سے بھی جانتا ہے جو کچھ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے وہ اس سے بھی باخبر ہے ہر چیز اس کے ہاں ایک مقرر میاد میں ہے وہ پوشیدہ ظاہر ہر چیز کا عالم ہے وہ شخص کے آگے اور پیچھے اس کے کس کے اللہ کے مقرر کیے ہوئے نگران لگے ہیں جو اللہ کے حکم سے اس کی دیکھ بھال کر رہے ہیں یہاں پر اللہ رحمان رب اپنا ایک انداز بندے کے ساتھ سمجھا رہا ہے اللہ رحمان ہے اور بندہ اس کی بہترین مخلوق اشرف المخلوقات ہے اپنی بہترین اشرف مخلوق کی حفاظت کے لیے رحمان رب نے محافظ اور نگران مقرر کر دی ہیں یہ محافظ اور نگران کی تفسیر دو حوالوں سے قرآن میں مفسرین بتاتے ایک تو پریکٹیکلی آگے پیچھے دائیں بائیں سے حفاظت کرنے والے جیسے کہتے ہیں بوڈی گارڈ ہیں احساس ہوا اللہ ایک ایک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا کوئی ماباپ ایسے ہیں ماباپ اپنے اولاد سے چاہے کتنی محبت کریں لیکن ایفلوینٹ سے ایفلوینٹ اور مالدار سے مالدار والدین جو ہیں وہ اپنے اولادوں کو سکولوں کالجوں یونیورسٹیوں میں بھیجنے کیا ان کے ساتھ باڈی گارڈ بھیج سکتے مالی طاقت رکھ بھیج بھیج سکتے بہرحال اللہ سبحانہ تعالی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے اور ہماری اتنی حفاظت کرتا ہے کہ ہر شخص کی حفاظت کیلئے اللہ سبحانہ تعالی نے نگران اس کے آگے پیچھے مقرر کر رکھے ہو رہے اور پھر یہ بھی یاد رکھئے کہ یہ جو میں آپ کو بتاؤ کہ یہ محافظ ہے ان کا احساس آپ کو بتائے کیسے ہوگا آپ نے کئی طفح دیکھا ہوگا کہ روڈ سائٹ ایکسیڈنٹ میں گاڑی نظر آتی ہے جو بلکو سمیش اپ اور آپ اس کے قریب سے گزرنے والے جب سمیش آپ گاڑی کو دیکھتے ہیں تو دیکھ کے لگتا کہ ہمارے نے اسے رونٹے کھڑے ہو جاتے اور ہم کہتے ہیں کہ اس میں سے کوئی بھی نہیں بچا ہوگا اور ہمیں پتا چلتا ہے جب ہم تحقیق کرتے ہیں تو پتا چلتا ہے کہ وہ بلکل انسکیش نکل آئے اور کہنے والے کہتے ہیں جی وہ تو ائر بیگ بھی نہیں کھلا تھا اور گاڑی بلکل ایسے کچھ بھی نہیں بچاتا لیکن اس میں سے کوئی انسکیش نکل آئی کس نے بچا آیا یہ محافظ اور نگران یہ اللہ کے محافظ اور نگران ہے جو وہ بیچ میں سے ایسے نکال کے بچا کے لے جاتے اور میں آگے چلنے سے پہلے آپ کو یہ بات بھی بتا دوں کہ ہمیں کچھ آدیث سے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ ان محافظ نگران میں سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک ایک آنکھ کی حفاظت کے لیے سات سات محافظ نگران فرشتے مقرر کر رکھے ہیں دونوں آنکھوں کے لیے سات سات محافظ نگران فرشتے کتنی باتیں سے بتا چلتے سب سے پہلی بات تو یہ کہ فرشتوں کی تعداد کتنی قصیر ہیں کتنے قصیر فرشتے ہوں گے کہ ہر انسان کی ایک ایک آنکھ کی سات سات فرشتے اور آپ کو بتائیے سب فرشتے اللہ کی تصویح کرتے ہیں حمد سنا کرتے ہیں اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتے ہیں بتائیے کہ اللہ سبحانہ تعالی کو میری اور آپ کی تصویحات کی میری اور آپ کی بندگی اور اطاعت کی ہے کوئی ضرورت جب اتنے قصیر فرشتے یہ سب کچھ کرتے میں نظر آرہے ہیں اور پھر یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالی کے نزدیک ہماری آنک ہمارے جسم کا وہ عزو ہے جو اللہ کے نزدیک کتنا اہم ہے نور بصیرت نور بسارت اللہ کے نزدیت کتنا اہم ہے کہ اللہ نے اس آنک کے حفاظت کیلئے ساتھ ساتھ نگران پرشتے مقرر کر دی ویسے اللہ نے آنک کو اس بونی کیج میں رکھ دیا پھر بارے میں آپ کو بتاؤ کہ آپ نے روٹین میں بھی کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ کسی ایکسی مصیبت میں کوئی چوٹ لگتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ اس بچے کا یوں شخص کا پورا چہرہ نیلہ ہوتا ہے اور سوجا ہوتا ہے اور بروز لیکن اوپر نیچے آنکھوں کے سر پہ ماتھ پہ ہر طرف نیل اور بروز ہوتے ہیں اور بیچ میں سے آنکھ بچی بھی ہوتی ہے اور ہم کئی دفعہ یہ جملہ سنتے بھی ہیں اور کہتے بھی شکر ہے آنکھ بچ گئی شکر تو ہے کہ آنکھ بچ گئی لیکن کیسے بچ گئی یہ وہ سات محافظ نگران فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے لوگوں کی آنکھ کی حفاظت کرتے اور آگے چلنے سے پہلے یہ بھی ذہن نشین کر لیجئے اور دل میں یہ اپنا سوال بھی کر لیجئے کہ جب میرے رب نے میری نگاہ اور میری آنکھ کی حفاظت کی سات محافظ نگران پرشتے مقرر کیے ہیں تو کیا میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کرتی ہوں کیا ہم اپنی نگاہوں سے وہ چیزیں جس کو میرا رب انشاءاللہ ہم پڑھیں گا کہ جب تمہاری نگاہیں کسی ایسی چیز پر کسی منظر پر کسی جسم کی ایسے حصے پر پڑ سالو اپنی نگاہوں کی آوارگی کی حفاظت کرتے ہیں اللہ ہمیں اس کی توفیق اطاف فرمائے تو یہ وہ نگران فرشتے ہیں اور پھر اس کے علاوہ جو نگران فرشتے ہیں وہ کرامن کاتبین جو ہمارے عامال کی حفاظ جو صبح سے لے شام تک انشاءاللہ سورہ یاسین میں ہم کوئی ایک ایک عمل کوئی ایک ٹیوٹی کسی کے ساتھ ہم جس طرح دیکھتے ہیں جیسے بولتے ہیں جیسے چلتے ہیں جیسے بیٹھتے ہیں جیسے ہمارے انداز اخلاق معاملات وہ ایک کانٹینویس ڈکٹیشن ہیں ان فرشتوں کو تو کرامن کاتبین ایسے ہیں جو ہمارے آمال کی حفاظت کرتے ہیں اور یہ بتانے کے بعد کہ میں نے تمہارے لئے محافظ نگران فرشتیں مقرر کی ہیں اللہ پھر اپنی ایک سنت بتانے کے بعد ایک اپنا اہم قائدہ بتا رہا ہے کیا حقیقت یہ ہے کہ اللہ کسی قوم کے حال کو نہیں بدلتا ذرے اپنے دلوں اور اپنے دماغوں کو کھول کے کھلے حواظ کے ساتھ سنے گا میرا رب مجھ سے اور آپ سے آج کی خالات میں ان آفت کی گھڑیوں میں مخاطب ہو کر میں اپنی سنت اور اپنا ایک قائدہ سمجھا رہے حقیقت یہ ہے کہ اللہ آیت پڑھ لیجی ان اللہ لا حالی نے فرمایا خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدل نہ ہو جس کو آپ اپنی خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا دو باتیں سے سمجھ آتی دو باتیں واضح طور پر شرعہ صدر کر لیجی یہ اللہ کی سنت ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو بدلتا ہے تو اس قوم کے رویے اس قوم کی حالت کو بدلنے کے لیے ٹرگرنگ فیکٹر یا متخرق وجیلہ یا سبب بنتے ایک قوم خوشحالی میں ہے ایک قوم آسودہ ہے لیکن وہ اپنے رویے سے اللہ کی نافرمانیاں سرکشیاں حدوث تجاوز گناہ فسق اور فجور کے رویے دکھاتی اور وہ اپنے رویے سے اصلاح استغفار اور اللہ کی بندگی کی طرف پلٹ کے لوٹ آتی ہے تو پھر اس کی بدحالی خوشحالی میں پلٹ جاتی آج کی حالت اس سیچویشن کو اس آفت اور اس کرائیسس کو سمجھنا کہ یہ کیوں آئی کیونکہ بہاسیت قوم اللہ کے بندے اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم زیادتی نافرمانی حقوق تی تجاوز حدود سے تجاوز فسق اور فجور زمین میں عام ہو گیا تھا ظلم عام ہو گیا تھا زیادتی عام ہو گئی تھی ظلم کو دیکھنے کے بعد لوگ اٹھ نہیں رہتے ظالم حکمرانوں کے خلاف قلمہ حق پکار نہیں رہتے جب زمین ظلم سے بھر گئی تو پھر اللہ نے خلاف بدل دی پھر اللہ نے خوشحالی کو بدحالی سے بدل دیا پھر اللہ نے آسودگی اور امن کو آفاد سے بدل دیا یہ وجہ ہے رویہ بدلے تھے تو یہ آفت آئی تھی اور اب یہ آفت یہ بدحالی یہ تکلیف یہ بدامنی یہ خوف یہ بدل کے آسودگی اور امن میں کب بدلے گا رویہ بدلیں گے دل بدلیں گے سوچیں بدلیں گے اخلاق بدلیں گے بندگی بدلیں گی نمازیں پڑھ لیجئے اللہ کے آگے جھک جائیے اسلاح کی طرف پلٹ آئیے اگر آفت کو ٹالنا چاہتے ہیں اس آیت کی سنت کے نسکے کو سمجھ اللہ ہمیں سمجھ نے سمجھ آنے اور یہ پیغام آم کرنے کی توفیق آف فرمائے اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ کسی قوم کی شامت لانے کا فیصلہ کر لے تو وہ کسی کے ٹالے سے نہیں ٹل سکتی اور میرا خیال ہے یہ آج ہم دیکھ رہے نہ اللہ کے مقابلے میں کوئی ایسی قوم کا کوئی حامی اور مددگار ہو سکتا ہے بڑی بڑی قومیں گھٹنے ٹیک گئیں بڑے بڑے حاکم احکم الحاکمین کے آگے جھک گئے ناکام ہو گئے ہار گئے تھک گئے یہ اللہ احکم الحاکمین کی طاقتیں جب تک وہ نہیں ٹالے گا تب تک نہیں میری قوم کو اس مسئلے کا حل سمجھ کے رب کی بندگی اور اصلاح کی طرف پلٹنے کی توفی قطاب فرما وہ ہی ہے جو تمہارے سامنے بجلیاں چمکاتا جنہیں دیکھ کر تمہیں اندیشے بھی لاہق ہوتے ہیں بجلی چمکتے تو کیا اندیشے لاہق ہوتے ہیں ایک تو یہ ہوتا ہے کہ بجلی کہیں گرے گی کسی گھر کو کسی کو نقصان پہنچائے گی اور دوسرے اندیشے ہوتے کتنے سیاہ بادل آئے ہیں اور کیسے برسیں گے اور کیسے جلتھا لگا کئی سیلاب توفان آئے گا اور پھر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ آج کل موسم میں فصل پکی پڑی تو اس وقت یہ گھبراہ ہٹ اور پریشانی ہوتی ہے کہ اگر یہ بارش برسی تو فصل جو برباد ہوں گی تو تمہیں اندیشے لاحق ہوتے اور امیدیں بھی بنتی ہیں جو پانی سے لدے وے بادل اٹھاتا ہے بادلوں کی گرج کیا کرتی ہے یہ کانسپ سمجھیں بادلوں کی گرج اللہ کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرتی ہے اور فرشتے اس کی حیبت سے لرزتے ہوئے اس کی تسبیح کرتے ہیں وہ قڑکتی بجلیوں کو بھیجتے اور بس اوقات انہیں جس پر چاہتا ہے این اس حالت میں گرا دیتا ہے جبکہ لوگ اللہ کے بارے میں دو سنا کا طریقہ ہے اللہ قرآن میں یہ بات حقیقت ایک دفعہ نہیں بہت دفعہ یہ بات کا تذکرہ کرتا ہے کہ اللہ کی ساری مخلوق دو کام بلکہ تین کام کرتی ہے ایک تو یہ ساری مخلوق اللہ کی اطاعت اور بندگی کرتی ہے اللہ کی نافرمانی کا تصور صرف ان دو صاحب اختیار مخلوق میں دوسرا اللہ کی ساری مخلوق اللہ کی حمد و سنا اس کی بزرگی اس کی تصویحات کرتی ہے اور تیسرے اللہ کی ساری مخلوق اللہ کے آگے سجدہ ریز ہوتی ہے فرشتے تک یہ تینوں کام کرتے اللہ کی ساری مخلوق یہ کام کرتی ہے اللہ ہمیں بھی زاکر زبان عطا فرما دے اللہ ہمیں بندگی کے طریقے سکھا دے اللہ ہمیں عطاد گزار زندگی کی توفیق عطا فرما دے اور اللہ کسر سے سجدے اور قرب الہی کو پانے کی توفیق عطا فرما دے اسی کو پکارنا برحق ہے لہو دعوت آیات میں سمجھاتا چلا جا رہے کہ یہ تکلیف آئی کیوں ہے اس لا کی طرف پلٹو گے تو تکلیف پلٹے گی اور پھر اگلا کام کیا کرو جھولی پھلاو گڑ گڑاؤ آجزی کرو اور پکارنا کس کو ہے اللہ کو پکارنا ہے رہی وہ دوسری ہستیاں جنہیں ان کو چھوڑ کر یہ لوگ پکارتے وہ تو ان دعاؤں کا کوئی جواب نہیں دے سکتے انہیں پکارنا تو ایسا ہی ہے جیسے کوئی شخص پانی کی طرف ہاتھ پھلا کر اس سے درخواست کرے کہ تو میرے مو تک پہنچ جا بس اسی طرح قافروں کی دعائیں تو کچھ بھی نہیں مگر ایک صرف اس کو پکارنا حق ہے اور اس کے علاوہ اگر کسی اور حسدی کو پکارا تو وہ شرک اور کفر پکارنا دعا صرف اللہ کا حق ہے اور دعا صرف اللہ ہی سے مانگی جائے گی یہاں مجھے وہ واقعہ یاد آرہے ایک بادشاہ کا واقعہ وہ بادشاہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ شکار کے لئے نکلا اور شکار کے لئے نکلا تو شکار میں تاقب کرتے کرتے شکار اپنے ساتھیوں سے الگ ہو گیا جب وہ اکیلہ اور تنہا ہو گیا تو اس کے پاس کھانا تھا پانی تھا وہ اس کے ساتھ کے سواروں کے پاس تھا اب جنگل میں تنہا ہے اور وہ بھوکا اور پیاسا بھی ہے جب بھوک اور پیاس نے اس کو ستایا تو وہ ڈھونٹے ڈھونٹے آگے ایک چرواہے کے پاس پہنچا چرواہے نے جب اس کو دیکھا تو اس کو پلایا اس کو کھلایا اب یہ چرواہہ اس بادشاہ کا محسن بن گیا اور اس کے حسان کا اطراف بھی بادشاہ نے کیا اور جانے سے پہلے اس نے اپنا تعروف کروا کے چرواہے کو یہ بھی کہہ دیا کہ دیکھو تم میرے محسن ہو تم نے آج مجھ پر بہت بڑا احسان کی ہے تو لہٰذا اب تمہیں کبھی کوئی ضرورت پڑے کوئی مشکل پڑے تو تم میرے دربار میں بلا جھجک چلے آنا اور جب بادشاہ اپنے دربار میں واپس آیا تو اپنے درباریوں سے اس چرواہے کا نام بھی بتا دیا اس کے ہلیے کا تعروف بھی کروا دیا اور یہ بھی بتا دیا کہ اگر اس ہلیے اس نام کا کوئی چرواہہ آئے تو اس کو میرے پاس پہنچنے سے نہ روکا جائے کیونکہ وہ میرا محسن ہے اب ظاہر انسان کی زندگی میں حاجتیں تو چلتی رہتی ہیں کچھ دن گزرے تھے کہ چرواہے کو کوئی مسٹا درپیش ہوا اور اس کو ضرورت آئی تو اس کو خیال آیا کہ بادشاہ سلامت نے مجھے جسے کہتے ہیں ایک بلانک چیک اور اوپن چرواہہ بادشاہ کے پاس پہنچا بادشاہ جائے نماز کے اوپر نماز پڑھ کے نماز پڑھنے کے بعد اپنی جھولی پھیلا گڑ گڑا گڑ گڑا کے رو رو کے اپنے بیٹے کی صحتیابی کی اللہ سے دعا کر رہا یہ چرواہہ کچھ دیر تو بادشاہ سلامت کو دیکھتا ہم نے اس کو روکا ولیکن وہ کچھ کھڑا گھنے کے بادشاہ نے فورا اپنے ہر کارے بھیجے اس کو بلایا واپس لائے اور اسے پوچھا کہ تم کیوں آئے تھے کیا غرست تھی اور تم کیوں چلے گئے چرواہے نے لہو دحوت الحق کی حقیقت کو بڑے خوبصورت الفاظ میں تو میں نے یہ مشاہدہ کرنے کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ پھر میں بھی اسی حاکم سے کیوں نہ مانگو جس سے آپ مانگ رہے ہیں یہ ہے لہو تا وط الحق جھولی پھیلانی ہے تو اس کے آگے پھیلائیں اب پھر رمضان کا مہینہ دعاوں کی قبولیت کا مہینہ تحجد کے وقت جب وہ جھولی ہاتھ پھیلا کر کہتا ہے کوئی جو دعا مانگے میں اس کی دعا کو قبول کروں رمضان کے مہینے میں چلتے پھٹتے اٹھتے بیٹھتے کھڑے لیٹے خار خال میں اپنے دوسروں کے لیے غیروں کے لیے آفت کے ٹلنے کے لیے خیر کے آنے کے لیے برکت کے ملنے کے لیے گناہوں کی بخشش کے لیے ملک و قوم کے لیے اپنوں کے لیے پرائیوں کے لیے قصرت سے دعائیں کریں اور مظلوم امت مسلمہ کی داد رسی کے لیے بھی فریاد رسی کو اپنی دعاوں کا حصہ بنائیں ان سے پوچھو آسمان اور زمین کا رب کون ہے کہو اللہ کیا انتہ اور آنکھوں والا برابر ہوتا ہے کیا روشنی اور تاریخی یقصہ ہوتی ہیں اور اگر ایسا نہیں تو کیا ان کے ٹھہرائے شریکوں نے بھی اللہ کی طرح کچھ پیدا کیا ہے کہ اس کی وجہ سے ان پر تخلیق کا معاملہ مشتبہ ہو گیا کہو ہر چیز کا خالق تو اللہ ہے وہ یقتہ ہے سب پر غالب اللہ نے آسمان سے پانی برسایا اور ہر ندی نالہ اپنے ذرف کے مطابق اسے لے کر چر نکلا اللہ کا یہ انداز قرآن میں بہت جگہ نظر آتا ہے کہ اللہ ہمیں ہماری روز مرہ زندگی اور ہماری جو اٹھ گٹ کے معاملات کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں پھر جب سلاب اٹھتا تو سطح پر چھاگ بھی آگئے اور ایسے چھاگ ان تھاتھوں پر بھی اٹھتے ہیں جنہیں زیور اور برطن بنانے کے لئے لوگ پر گلایا کرتے اسی مثال سے اللہ حق اور باطل کے معاملے کو واضح کرتا جو جھاگ ہے وہ اڑ جایا کرتا ہے اور جو چیز انسانوں کے لئے نفع بخش ہے وہ زمین میں ٹھہر جاتی ہے اسی طرح اللہ مثالوں سے اپنی بات سمجھ جاتا ہے بڑی خوبصورت اور گہری بات ہے جو یہاں سے سمجھ دیجئے پہلے میں آپ کو مثال سمجھ مختلف ندی نالے اپنی اپنی کپیسٹی اپنی اپنی جو ان کی صلاحیت اور استطاعات ہے اس کے مطابق پانی لے کر نکلتے ہیں ندیوں نالوں میں تھوڑا اور بڑے دریاؤں میں زیادہ پانی نکلتا ہے اب جب ندی نالوں میں اور دریاؤں میں پانی بہتا ہے تو پھر ان کی پانی اور پتھروں میں جو فرکشن پیدا ہوتی ہے اس رگڑ کی وجہ سے ایک تو جھاگ بنتی ہے جو پانی کی سطح کے اوپر آجاتا ہے اور دوسری بات یہ کہ اس پانی کے بہاؤ کی وجہ سے وہ پتھر کے اندر سے باریک باریک ریزے جو ہیں وہ کٹ جاتے ہیں اور وہ ریت کی شکل میں تیہ میں بیٹھ جاتے یہ دو چیزیں اللہ فرمارے کہ یہ جو سطح پر آنے والا جھاگ جو لوگوں کو نظر آ رہا ہوتا نا ظاہری طور پر وہ پھول پھول کے سمندر دریاؤں کی سطح پر جھاگ آتا پہاڑ پتھروں کی رگڑ یہ جیسے یہ تو اڑ جاتا ہے لیکن جو مفید ذرات ہیں وہ تہہ میں بیٹھ جاتے ہیں اور آپ سب اس بات کو جانتے ہیں کہ دریاؤں اور ندی نالوں کی تہہ میں جو بیٹھی وی مٹی ہے وہ بہت ذرخیص ہوتی ہے تو لہذا اصل مثال سے مراد کیا ہے اللہ قرآن رحمت ہے اسی طرح قرآن کی تعلیم کیا وہ اپنے ذرف کی مطابق ہم سب قرآن کی نشست سے جوڑے ہیں سب برابر فیض نہیں پائیں گے اپنے حالات اپنے ایمان اپنی لگن اپنی تڑپ کے لحاظ سے قرآن کی محفل سے فیض مختلف کٹیگریز میں لوگ مختلف ایمان سے جھولی بھر کے جائیں گے اللہ ہمیں جھولی بھرنے والا بنا دے اور اللہ ہمیں خوب خوبی سمیٹنے والا بنا دے اب جب لوگ قرآن کی محفل سے جڑتے ہیں اور قرآن کی نشست سے جڑتے ہیں اور پھر قرآن کی تعلیمات سے فیض پا کے اپنے گھروں اور اپنے علاقوں کی طرف لوٹتے اور پلٹتے ہیں تو کیا ہوتا ہے اس کے بعد جب وہ اپنے علاقوں میں جا کے اپنے گھروں میں جا کے عمل کرتے ہیں تو پھر گھر والوں کی طرف سے برادری کی طرف سے اپوزیشن مخالفت ریاکشن ریزسٹنس تنقید کرٹیسزم کا ایک تفان اٹھتا ہے یہی بات اللہ سمجھا ہے کہ جب تم قرآن کو پڑھنے پڑھانے کے بعد سمجھ سمجھ انے کے بعد اے قرآن کے طالب جب تم اپنے علاقے میں جاؤ گے تو مخالفت ہوگی اپوزیشن ہوگی تنقید ہوگی تمہیں کرٹیسائز کیا جائے گا تمہارا مزاق اڑھا جائے گے لیکن کیا کرنا ریلاکس کرنا یہ جو مخالفت کی جھاگ یہ اڑ جائے گی یہ مخالفت کی فرکشن کی جھاگ یہ تھوڑی دیر رہے گی یہ جھاگ اڑ جائے گی آج کے دور میں نو بڈی ہیز ٹائم آپ پردہ کریں گے لوگ چار دن مزاق کریں گے دو دن مزاق کریں گے پھر دن move along and then carry on their own life تو یہ اللہ سمجھا رہے اس مخالفت میں کچھ دن کے لیے پریشان نہ ہونا ثابت قدم رہنا یہ مخالفت چھٹ جائے گی اور پھر جو تمہیں اس قرآن سے فیض پانے کے بعد جو مفید چیزیں تمہیں ملی ہیں جو تمہارا ایمان جو درست اقائد جو عمال سوادیہ جو احسان کے پیغامات جو تقویٰ کا سبق توقل اور کنات کا درست تمہیں اس قرآن سے لیا ہوگا یہ مفید چیزیں تمہاری شخصیت کا حصہ بن کے تمہیں فیض پہنچائیں گی لہٰذا آیت درست دے دی ہے کہ کیا کرنا کیسی ملامت کرنے والے کی ملامت کی فکر کیے بغیر اللہ کی اطاعت کر لینا اور مخالفت کرنے والوں کی مخالفت نہ کرنا وہ جو علامہ اقبال نے فرمایا تندی مخالف سے نہ گھبر آئے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے انچہ اڑھانے کے لئے اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں یہ نسخہ سمجھ کے ثابت قدمی سے سمینا اور اطوانہ پر جمنے اور ڈٹنے کی توفیق نہیں کیا اگر وہ زمین کی دولت کے بھی مالکوں اور اتنی اور بھی فراہم کر لیں تو وہ خدا کی پکڑنے سے بچنے کے لئے ان کو فدیہ میں دینے پر تیار ہوں گے دنیا میں تو دھیلہ دینے پر تیار نہیں ہوتا جب جہنم کا عذاب دیکھیں گے یہ وہ لوگ ہیں جن سے اس نے تمہارے لئے نازل کی حق جانتا ہے اور وہ شخص جو اس کی حقیقت کی طرف سے اندہ دونوں ہی برابر ہو جائیں انما یتذکر اولو الالباب نصیحت اور یاد دہانی تو صرف اولو الالباب یعنی اکل مند سیانے اور دانش مند ہی حاصل کرتے اللہ کے ہاں اکل مندوں اور دانش مندوں کا تذکرہ قرآن میں بار ہا آیا بہت دفعہ اللہ سیانوں سمجداروں دانش مندوں کا تذکرہ قرآن میں کیا ہے یہاں پر آج ایک دفعہ پھر اولو الالباب کی صفات بتائی جاری ہیں اولو الالباب کی صفات کیا ہیں ان کا طرز عمل یہ ہوتا ہے اللہ کے ساتھ کونسا وعدہ کرتے مختصرا دور آئیے لا الہ اللہ کیا ہے اللہ سے وعدہ ہے اللہ تیری بندگی اور اطاعت کے علاوہ میں کسی کی بندگی نہیں کروں گا اشہدون لا الہ جو ہم نماز میں تشخد میں قبلہ روحوں کے ہاتھ انگلی تشخد کی اٹھا کے ہم کہتے ہیں اللہ وعدہ اشہدون محمد الرسول اللہ میرے اخلاق میرے معاملات میری خوشیاں میری غمیاں میری زندگی میری شادی میرا بیاء اس بات کی گواہی ہوگا کہ میں محمد کی امت کا فرد تو یہ کیا ہے یہ بھی اللہ سے وعدہ ہے ایا کا نابدو جو ہم یہاں ہاتھ باندھے کہتے ہیں اللہ تیری بندگی کے علاوہ کسی کی نہیں بندگی کروں گا یہ سب وعد اور پھر تکلیف دکھ مشکل آتی ہے جیسے آفت آئی بھی ہے تو پھر ہم کہتے ہیں اللہ اب نمازیں پڑھیں گے اللہ اب نافرمانیاں نہیں کریں گے اللہ مسجدوں جو ہیں وہ چھن گئی بند ہو گئی محروم ہو گئے اب مسجدوں کی آبادیاں کریں گے تکلیفوں میں جو باتیں کرتے ہیں یہ سمجھ دوسری بات ان کی روش ہوتی ہے اللہ نے جن جن رابطوں کو برقرار رکھنے کا حکم دی ہے ان کو قائم رکھتے اللہ نے جس چیز کو جوڑنے کا حکم دی ہے اس کو رحم کو بنایا تھا تو رحم کو مخاطب ہو کر فرما رحم 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 سے مجھ تک اے رحم جو تجھے جوڑے گا میں اسے جوڑوں گا جو تجھے کٹے گا میں اسے کٹ دوں گا اور آپ صلی اللہ حسن نے فرما رحم 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 خشتوں کو برباد کر نہیں رکھ دیتے اس کے بعد اگلی صرف اپنے رب سے ڈھرتے ہیں کیوں ڈھرتے ہیں اس بات کا خوف رکھ رکھ کہ کہ ان سے برا حساب نہ لیا جائے ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ اپنے رب کی گھر ایسا گھر ایسے باغ جو ان کی عبدی قیام گاخوں میں ہوں یہ آئے پڑھ کے مجھے ہمیشہ ایک بہت خوبصورت سا امپیکٹ سمجھ میں آتا ہے آپ دیکھیں کہ اللہ نے رائے بتائی کہ یہ لوگ جو سیانے سمجھ دار ہیں جو آخرت کی زندگی کو اپنی زندگی کا مقصد بناتے ہیں اللہ کے وعدے پورے کرتے ہیں صلح رحمی کرتے ہیں تقوی کرتے ہیں حساب کرتے ہیں سبر لیتے کرتے ہیں نماز قائم کرتے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اور لوگوں کی برائیوں کو بھلائیوں سے دور کرتے ہیں پھر ان کو جنت کا گھر ملے گا اب یہ سیانے جب وہ سب ان کے ساتھ وہاں جائیں گے فیملی ٹائم ہو رہا ہے جنت کے گھر میں ملائکہ ہر طرف سے ان کے استقبال کے لئے آئیں گے اور کیا کہیں سلام علیکم بما صبرتم فنعم اقبت دار تم پر سلامتی ہو ظاہر سلامتی تو ہے جب وہ جنت میں داخل ہوگے تم پر سلامتی ہو کیوں ملا تمہیں جنت کا گھر بما صبر تم وہ جو تم دنیا میں صبر کرتے تھے فنعم اقبت دار تمہارا گھر کتنا اچھا گھر ہے میں یہ آیت پڑھتے ہوں تو مجھے ہمیشہ یوں لگتا ہے جیسے دنیا میں ہم اپنا ایک نیا گھر بناتے بڑی میند مشکت کر کے پاپڑ بیلنے کے بعد جب ہم اپنا نیا گھر بناتے ہیں تو ایک ہاؤس وارمنگ دیتے ہمارے رشدار عزیز اقار سب آتے ہیں اور ہمارے فرنڈ بھی سب آتے ہیں اور پھر ہمارے گھر کا ایک کورنر دیکھ کہتے تمہارا یہ کورنر تو بہت اچھا تم نے اپنا سٹنگ ایریہ تو بہت ریفائن کر لی ہے اور بہت خوبصورت اس کی فنیشنگ ہے فنیع ما اقباد دار کے کمنٹ ساتھ تو بلکل ایسے ہی وہ سیانے اور سیانہ کون ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا آپ نے سوال کیا اکل مند کون ہے سیانہ کون ہے آپ نے فرمایا سیانہ بنا دے اللہ ہمیں ایسا سمجھدار بنا دے اللہ ہمیں جنت کے اس گھر کا حریص سوداگر اور تاجر بنا دے اللہ ہمیں اپنے اگلوں پچھلوں کے ساتھ جنت کے اس گھر میں جمع ہونے کا ذوق اور شوق اتا فرما دے وہ کیا کہیں گے فرشتے فنیع ما اقبت دار کیا ہی خوب ہے یہ آخرت کا گھر رہے وہ لوگ جو اللہ کے عہد کو مضبوط باندھ لینے کے بعد توڑ دیتے ہیں جو ان رابطوں کو کار دیتے ہیں جنہیں اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں وہ لانت کے مستحق ہیں اور ان کے دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک متائق کلیل کے سوا کچھ بھی نہیں اللہ تو رازق ہے اے رازق سب کو رزق حلال عزت عبرو اور آسانی سے عطا فرما اللہ سبحانہ تعالی جو جو اس محفل کو سن رہا ہے اللہ اس کی جو جو رزق کی تنگیا ہے مشکلات ہے اللہ دور فرمات اللہ آج دجالی دور میں اس مشکل دور میں اللہ جس جس کو جو جو رشت کی مسائل ہیں اللہ کوئی سود میں پھسا ہے کوئی مکروز ہے اللہ کسی کو کاروبار کی تنگیا ہے کسی کو ملازمت کی مشکلات ہے اللہ سب کے سارے مسائل حل کرتے اللہ ہمارے بیٹے ہمارے پیارے ہمارے شہر ہمارے داماد ہمارے گھروں کے مر اللہ جو آج کے دجالی دور میں رزق حلال کیلئے نکلتے ہیں دھوب چھاؤں گرمی ساری دشواریاں برداشت کرتے ہیں اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی حفاظت فرما اللہ ان کی مدھد فرما اللہ ان کی رہنمائی فرما اللہ ان کی کوشش و کاوش میں برکت اطاف فرما اللہ جن کی ملازمتیں ان کی مشکلات کو دور کر دے اللہ جن کے کاروباروں میں رکاوٹیں ان رکاوٹوں کو دور فرما دے یار خم اور راخمین اللہ ہمارے گھر کے مردوں کے لئے رزق حلال کا حصول آسان بنا دے اللہ ان کو لکمہ حرام کی پہچان اطاف فرما دے اللہ ہماری تجوریوں کو ہمارے دسترخانوں کو اللہ لکمہ حرام سے بچا لے یار خم اور راخمین اللہ سبحانہ تعالی تو جتنا دیتا ہے ہم گھر والیاں ہیں ہمیں تو جتنا دے اللہ اس میں سبر شکر توقل اور کنات سے سادگی اور عزت سے زندگی گزارنے کے طریقے سکھا یہ لوگ ہیں جنہوں نے رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے انکار کر دیا کہتے ہیں کہ شخص کی طرف سے اس کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہ اتری کہو اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اب اللہ کا گمراہ کر دیتا ہے اور وہ اپنی طرف آنے کا راستہ اس کو دکھاتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے یہاں پر بھی آرہے انشاءاللہ آگے بھی یہ آیت بار بار آئے گی یہ آیت جس کو چاہتا ہے گمراہ کر تا لوگ بہت پریشان ہو جات ناؤزبیلہ سمہ ناؤزبیلہ منزال کچھ لوگ یہاں تک کہتے ہیں کہ یہ تو پھر ناؤزبیلہ بہت ہی دھاندلی اور نائنسافی سی ہو گئی اللہ جس کو چاہے گا ہدایت دے گا ہدایت دینے کے بعد پھر خود ہی اس کو جنت میں داخل کر دے گا یہ تو بہت کوئی زیادتی کسی بات ہوگی جس کو چاہے گا گمراہ کرے گا جس کو جنت میں داخل کر دے گا یہ تو کچھ زیادتی سی ہوگئی اصل بات ایسی نہیں یہ کیوں اللہ سبحانہ تعالی ایسے کہتے ہیں اس کی دو وجوہات تفسیر میں آتی ایک تو یہ نا اللہ احکم حاکمین مالک الملک کے بات کرنے کا ایک شہانہ سانداز اللہ اس شہانہ انداز میں کہتا ہے میں جس کو چاہتا ہدایت دیتا میں جس کو چاہتا گمراہ کر دیتا اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ نسخہ سمجھنا اور جاننا ضروری ہے کہ اللہ ہدایت کس کو دیتا ہے اور دیتا دوسری بات اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے جو صرف چاہتا اور طلب نہیں کرتا پھر ہدایت کیلئے جھولی پھیلاتا ہے مانگتا ہے اہدن السراط المستقیم کی دعائیں کرتا اللہ ہمہ الہم رشدن کی دعائیں کرتا ہے پھر مانگتا ہے تیسری بات یہ کہ اللہ خدایت اس کو دیتا ہے جو چاہنے اور مانگنے کے بعد اپنے گھر میں اسی جگہ پہ بیٹھا نہیں رہتا بلکہ خدایت کی تلاش میں نکلتا ہے جستجو کرتا ہے سئی کرتا ہے کوشش کرتا ہے دور دھوپ کرتا ہے اللہ جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اور پڑھیں کیا کہہ رہے وَيَحَدِ اِلَيْهِ مَنْ اَنَاب اپنی طرف آنے کا رستہ اس کو دیتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے اور رجوع کرنے والے کو تو پھر وہ اپنی شان سے ہدایت دیتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے کہ میرا بندہ جب میری طرف آتا ہے ایک ہاتھ آتا تو میں اس کی طرف دس ہاتھ آتا ہوں میرا بندہ چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم رمضان کی گھڑیوں میں دورہ قرآن کی محفل میں تیری طرف پلٹیں گے میری بہنیں میری بیٹیاں میری ساتھی ہم تیری طرف پلٹیں گے اللہ ہمیں تھام لینا ہمیں اپنا بنا لینا اللہ ہمیں اپنے رنگ میں رنگ لینا اللہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ ہم تجھے پسند آ جائیں اللہ ہمیں ایسا بنا دینا کہ تو ہم سے راضی ہو جائے تو میری بہنوں یہ ہدایت کا نسخہ ہے کہ اللہ ہدایت اس کو دیتا ہے جو اس کی طرف رجوع کرتا ہے اور ہدایت کے لیے کوشش کرتا ہے اور نکلتا ہے اس بات کے آیت کی تشریح کے لیے میں آپ کو واقعہ سناتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سعید بن زید یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان کے بہنوئی تھے اور یہ وہ صحابی ہیں جو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے قبول اسلام کی بنیادی طور پر وجہ بنے تھے یہ متحرک مورا بنے تھے حضرت عمر کے قبول اسلام کا حضرت سعید بن زید کے والد حضرت زید بن عمر نفیل یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے مکہ میں آباد تھے اور جسے کہتے ہیں کچھ لوگ بہت ہی سلیم فطرت ہوتے تو بہت ہی سلیم فطرت اور بڑے سلیم فطرت نفس رکھتے تھے اور یہ جب مکہ میں اردگرد ظلم زیادتی نافرمانی بے خیائی شراب سو جیسے مکہ کی کنڈیشنز پریولین تھی ان کو دیکھتے تھے نا تو بہت ہی کڑھتے تھے اور بہت پریشان ہوتے تھے اور ان کے دل میں حق کی اور خدایت کی ایک تڑپ اور ایک لگن اور ایک لاؤ لگ گئی تھی یہ مکہ سے نکلے کہ میں مکہ سے نکلتا ہوں کسی دوسری بستیوں میں جاتا ہوں اور پوچھتا ہوں دیکھتا ہوں کہیں تو اللہ کی کوئی رہنمائی اور خدایت ہوگی کہ انسانیت کو اس گمراہی کے گڑے سے نکال سکے ہدایت کی طلب میں یہ مکہ سے نکلے اب جب مکہ سے نکلے تو مکہ کے باہر عیسائیوں کی ایک بستی میں پہنچے اور وہاں عیسائیوں کے ایک پادری اور ایک راہب سے ملاقات ہوئی اور ان کو اپنی رداد اور اپنی وہ جو ایک تڑپ اور ایک لگن تھی اس کو ڈسکس کر کے ان کو بتایا کہ مجھے بتائیں کہ یہ رہنمائی اور یہ نورِ ہدایت کہاں سے مل سکتا ہے وہ جو مشن کا وہ چرچ کا جو پادری تھا اس نے پوچھا کہ آپ کس علاقے سے آئے ہیں انہوں نے مکہ کے بستی کا تذکرہ ام القرآ کی وادی کا تذکرہ جب کیا تو اس پادری نے چونکہ ان کے پاس تو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کی علامات موجود تھی نا تو اس پادری نے حضرت زید سے یہ کہا کہ آپ اسی علاقے کی طرف لوٹ جائیے اسی مکہ کی بستی کی طرف لوٹ جائیے جہاں سے آپ آئے ہیں کیونکہ وہی پر اب نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ظہور ہونے والا ہے جو حق کے پیغمبر بن کے آئے گے اب یہ فوراں مکہ کی بستی کی طرف واپس تو پلٹے لیکن موت نے مخلط نہ دی رستے میں کافلہ پکڑا گیا لوٹا گیا بہت زیادہ مارے گئے اور زخمی ہو گئے جب اتنے زیادہ زخمی ہو گئے کہ ان کو زندگی کی امید نہ رہی تو اس وقت انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ کی اور ہاتھ اٹھا کے انہوں نے دعا کی اور دعا کیا تھی یاد رکھئے گا یہ کون ہے یہ ایک مسافر ہے مسافر کی دعا آگے انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے عداب پر بات ہوگی یہ مسافر ہیں اور یہ مظلوم ہیں آپ نے فرمایا تھا مظلوم کی بد دعا سے بچوں کیونکہ وہ تو اللہ کی عشر عشر تک پہنچائی جاتی یہ مسافر ہے یہ مظلوم ہے اور پھر مسافر کس کا رہا ہے حق کی تلاش کا مسافر اور پھر یہ ایک باپ ہے جو اپنے بیٹے کے لیے دعا کر رہے ہیں سارے کے سارے فیکٹرز وہ ہیں جو قبولیت دعا کے فیکٹرز ہیں انہوں نے ہاتھ اٹھا کے آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کے دعا کی الہی میں تو نبی آخر زمان محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہا کہ ان پر ان کی ملاقات اور ان کی دید سے محروم رہا الہی میرے بیٹے میرے بیٹے سعید بن زید کو ان پر ایمان سے محروم نہ رکھنا یہ مسافر مظلوم راہ حق کے مسافر والد جن کے دل میں حق کی ہدایت کی تڑپ تھی جنہوں نے حق کی دعا مانگی جنہوں نے ہدایت کے لیے صحیح اور کوشش کی ان کی دعا ان کے بیٹے کے حق میں ایسے قبول ہوئی کہ یہ سابقون الاولون میں سے تھے یہ بھی اور ان کی زوجہ بھی اور پھر یہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ بھی بنے تو یہ اللہ کا خدایت کا نسکہ ہے صرف ہدایت صرف ہدایت اللہ کس کو دے گا جو چاہے گا جو مانگے گا اور جو کوشش کرے گا اللہ اس رمضان میں ہمیں کوشش اور صحیح کرنے کی اور قصرہ سے دعائیں کرنے کی توفیق اطاف فرما اللہم احتنس صراط المستقیم اللہم احتنس صراط المستقیم اللہ قرآن سے چھوڑ لیں اللہ گمراہوں کو ہدایت اطاف فرما دے اللہ گمراہوں کو ہدایت اطاف فرما دے اللہ قرآن سے محروموں کو قرآن عطا فرماتے اللہ ہماری نسلوں میں کسی کو قرآن سے محروم نہ رکھنا اللہ ہماری زندگی کا وہ دور جو قرآن سے دوری میں گزرا اللہ اس کو معاف کر دے اس کی کمیوں کتائیوں کو درگزر فرماتے اللہ ہماری نسلوں میں سب کو حامل قرآن عامل قرآن اور سب سے بڑھ کے علم قرآن بنانا اللہ ہماری نسلوں کو قرآن کی خدمت کے لئے قبول فرماتا ایسے ہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کے نبی کی دعوت کو مان لیا اور ان کے دلوں کو اللہ کی یاد سے اتمنان نصیب ہوتا ہے بڑی خوبصورت ہے یہ آیت سن رکھو جان لو خبردار کو جاؤ سکینہِ قلب اور اتمنانِ قلب کا نسخہ بتا رہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے کہ دلوں کو اللہ کی یاد سے اور ذکر سے اتمنان نصیب ہوتا ہے ذکرِ اللہ کی سکینہ اور اتمنانِ قلب کا ذریعہ بتایا جارہا ہے میرا رب کہہ رہا ہے اتمنان چاہتے ہو مطمئن ہونا چاہتے ہو پرسکون ہونا چاہتے ہو سکینہ چاہتے ہو اپنی زندگی میں کانٹے کرے مارتے پھر رہے ہو کہہ ٹوٹے پھر رہے ہو کئی نہیں ملے گا تمہیں ذکر کئی نہیں ملے گا تمہیں سکینہ آج آپ دیکھیں کہ میرا خیال ہے کہ سکون کی کمیش ہے لوگوں کا سب سے بڑا سانکہ ہے سب سے بڑا ایک ایشو اور سب سے بڑا کرائیسز لوگ بے سکون ہیں ٹینشنز انگزائیٹیز گھبراختے پریشانیاں یہ آج شاید سب سے بڑی تکلیف اور کھاتے پیتے طبقے کی تو سب سے بڑی گھبراختے پریشانیاں انگزائیٹیز اور نگزائیٹیز اور پھر انگزائیٹیز اور پریشانیوں کو دور کرنے کے لیے لوگ مختلف طریقے اپنا رہے ہیں کوئی زیادہ پہن کے اچھا پہن کے اچھا کھا کے گھوم کے پھر کے سیرو سیاخت کر کے دنیا کے چکر لگا کے بڑی سی کوٹی بنا کے زیادہ سی گاڑیاں خرید کے بہت سی تجوریوں میں مال جمع کر کے پتہ نہیں کیا کیا کر کے اور کوئی کچھ نہیں تو نشے کی گولیوں کے پھکے مار کے اپنے آپ کو پر سکون کرنے کی کوشش کر رہے ہیں میرا رب کہتا ہے ارے سکون کو تلاش کرنے والوں کہیں نہیں ملے گا سکون کو تلاش کرتے ہو کہیں نہیں ملے گا یہ سکون تمہیں اپنے خالق اپنے مالک اپنے رازک اپنے رب کے ذکر میں ملے گا میں کئی تفہہ بات ایک مثال سے سمجھاتی ہوں مثلا آپ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا بچہ ہوتا ہے چلنے والا وہ جب گیر جاتا ہے اور وہ روتا ہے وہ روتا ہے اس کو چھوٹ لگ جاتی ہے کس کے پاس جا کے چھپ ہوتا ہے ماں کے پاس باپ کے پاس اپنے آریجن کے پاس اپنے سورس کے پاس بس یہی بات ہے جب کسی کو کوئی چھوٹ لگتی ہے زندگی میں کوئی دکھ غم پریشانی گھبراہت کا ذریعہ بنتا ہے تو سکون کہاں ملے گا اپنے کریئٹر اپنے مالک اپنے خالق اپنے رازک اپنے رب کے ذکر کے ساتھ یہ ہے وہ ذکر الہی جب دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور زبان پہ اللہ کا نام ہوگا یہی دلوں کو سکینہ دے گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور خوب بھی فرمایا ایک تو آیت بتا رہی ہے کہ یہ دلوں کو سکون دے گا حدیث اس کی مزید تشریف فرما رہی ہے آپ نے فرمایا کہ ہر انسان کے دل کے دو حصے ہوتے ہیں ایک حصے میں اس کا فرشتہ اور ایک حصے میں اس کا شیطان اور جب انسان ذکر کرتا ہے تو اس کا فرشتہ اس کا شیطان وہاں سے بھاگ جاتا ہے اور جب وہ ذکر چھوڑتا ہے تو پھر اس کا شیطان آتا ہے اس کے دل کے حصے پر چونچ رکھتا ہے اور اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈال دیتا ہے اور شیطان کون سے وسوسے ڈالتا ہے ناؤمیدی کے مایوسی کے گھبراہٹ کے انگزائیٹی کے ٹینشن کے تو جب تک ہمارے زبانوں پر ذکر ہوگا ایک تو اکمنان اس حوالے سے بھی ہوگا اور شیطان کی گندگی سے بھی بچیں گے اور ویسے بھی حدیث بتاتی ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا میرے بندے کے لب جب میرے ذکر میں ہلتے ہیں اس وقت میں اپنے رب اپنے بندے کے قریب ترین ہوتا ہوں تو یہ وہ ذکر کہ جب دل میں اللہ کی یاد اور زبان پر اللہ کا نام تو دل میں سکینہ شیطان کے وسوسوں سے نجات اور پھر اللہ کا قرب یہ سکون کا ذریعہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد اسی لئے دعا مانگا کرتے تھے ربی آئینی ذکر کا و شکر کا و خسن عبادت یاد رکھئے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذکر اور شکر کی توفیق مانگتے تھے اور پھر عبادت میں حسن کی توفیق مانگتے تھے یہ بات یاد رکھئے گا اگر زبانوں پر ذکر اور دل میں شکر ہوگا تب ہی عبادت میں بھی حسن ہوگا اللہ نے فرمایا خبردار ہو جاؤ اللہ کی یاد وہ چیزیں جس سے دلوں کو اتمنان ہوتا ہے جن لوگوں نے دعوت حق کو مانا اور نیک عمل کیے وہ خوش نصیب ہیں اور ان کے لئے اچھا انجام ہیں اسی شان سے ہم نے تمہیں رسول بنا کر بھیجا ایک ایسی قوم میں جس سے پہلے بہت سی قومیں گزر چکی ہیں تاکہ تم لوگوں کو وہ پیغام سنا دو جو ہم نے تم پر نازل کی ہے اس حال میں کہ اپنے مہربان رب کے کافر بنے ان سے کہو وہی میرا رب ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں اسے پر میں نے بھروسہ کی اور وہی میرا مابا اور مل جائے اور کیا ہو جاتا اگر کوئی قرآن ایسا اتار دیا جاتا جس کے زور سے پہاڑ چلنے لگتے یا زمین شک ہو جاتی یا مرد قبروں سے نکل کر بولنے لگتے اس طرح کی نشانیاں دکھا دینا کچھ مشکل نہیں ہے بلکہ سارے کا سارا اختیار اللہ کے ہاتھ میں ہے پھر کیا ایل ایمان نبی کفار کی طلب میں جواب میں کسی نشانی کے ظہور کی آس لگائے بیٹھیں اور وہ یہ جان کر مایوس نہیں ہو گئے کہ اگر اللہ چاہتا تو ساروں کو یہ ہدایت دے دیتا جن لوگوں نے خدا کے ساتھ کفر کا رویہ اختیار کیا ہے ان پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے آپ پھر دوسری دفعہ غور سے سن لیجئے آج کے سبق میں اللہ دوسری دفعہ پھر دور آ رہے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں آج جو اتنی بڑی چے مگوئیاں چل رہی ہیں یہ چے مگوئیاں پڑھنے کی بجائے ان چیزوں کو پڑھئے کہ آفتیں کیوں آتی ہیں اللہ فرماتا ہے کہ لوگوں پر ان کے کرتوتوں کی وجہ سے تمہارے اپنے قصب ہوتے ہیں تمہارے اپنے رویہ ہوتے ہیں تمہارے اپنے انداز اور اپنے عمال اور تمہاری سرگرمیاں ہوتی ہیں کہ جن کی وجہ سے کوئی نہ کوئی آفت آتی رہتی ہے کبھی سیلاب ہوتے ہیں کبھی زلزلے ہوتے ہیں کبھی طوفان ہوتے ہیں کبھی معاشی بہران ہوتا ہے کبھی دشمنوں کا قملہ ہوتا ہے کبھی ایک چھوٹا سا جرسومہ ہوتا ہے لیکن یہ تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے آفت آتی رہتی ہے یا ان کے گھر کے قریب ہی کہیں نازل ہوتی ہے یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہ سلسلہ چلتا رہے گا یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے گا یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا تم سے پہلے بھی بہت سے رسولوں کا مزاق اڑایا جا چکا ہے مگر ہم نے ہمیشہ منکرین کو ڈھیلی دی اور آخر کار ان کو پکڑ لیا پھر دیکھ لو میری سزا کیسی سکتی پھر کیا وہ جو ایک متنفس کی کمائی پر نظر رکھتا ہے اس کے مقابلے میں یہ جسارتیں کی جا سکتی ہیں کہ لوگوں نے اس کے کچھ شریک بنا لی ہیں اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو اگر واقعی وہ خدا کے اپنے بنائے وے شریک ہیں تو ذرا ان کے نام دلو وہ کون ہیں کیا تم اللہ کو ایک نئی بات کی خبر دے رہے ہو جسے وہ اپنی زمین میں جانتا ہی نہیں ہے یا تم لوگ بس یوں ہی جو موں میں آتا ہے کہتے جاتے ہو حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے دعوت حق کو ماننے سے انکار کی ہے ان کے لیے ان کی مقاریاں خوشنما بنا دی گئی ہیں اور وہ راہ راہ سے روک دیے گئے ہیں پھر جس کو اللہ گمراہی میں پھینک دے اسے کوئی راہ دکھانے والا نہیں ایسے لوگوں کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب اور آخرت کا عذاب اس سے بھی زیادہ سخت ہے کوئی ایسا نہیں جو نے خدا سے بچانے والا ہو متقیوں کے لیے جس جنت کا وعدہ کیا گیا ہے اس کی شان تو یہ ہے کہ اس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں اس کے پل ہمیشہ دائمی ہیں اس کا سائے لا زوال ہے یہ انجام ہے متقیوں کا اللہم آتی نفسی تقویہ چھوٹی سی دعا ہے آپ قرآن میں دیکھیں گی کہ سب سے زیادہ ایک دل کی حالت اور جذبہ جو جنت کے حصول کے لیے قرآن بار بار ذکر کرے گا وہ تقویہ ہے تو یہ چھوٹی سی دعا ہے میں آج پہلے آپ کو شروع میں بتا رہی ہوں اس کو یاد رکھ لیجے گا اللہم اے میرے اللہ آتی تو دے دے نفسی میرے نفس کو تقویہا اپنا تقویہ اللہم آتی نفسی تقویہا اس کے پل بھی دائمی ہوں گے اس کا سایہ بھی لا زوال ہوگا یہ انجام ہے متقی لوگوں کا منکرین حق کا انجام یہ ہے کہ ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار اللہم اجرنا من النار یہ دعا بھی یاد کر لیجئے گا اس کو افتار کے وقت بھی روٹین میں پڑھئے گا اور ویسے اس کو فجر کے بعد اور مغرب کے بعد سات دفعہ پڑھنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور حدیث کی تاقید سے ثابت ہے اور یہ بھی یاد رکھئے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین دفعہ جہنم سے نجات کی دعا مانگتا ہے پھر جہنم اس سے نجات کی سفارش کرتی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کو ہم نے پہلے کتاب دی تھی وہ اس کتاب سے جو ہم نے تم پر نازل کی ہے خوش ہیں اور مختلف گروہوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اس کی بعض باتوں کو نہیں مانتے تم صاف کہہ دو مجھے تو صرف اللہ کی بندگی کا حکم دیا گیا ہے اور اس سے منع کیا گیا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہراؤں لہٰذا میں اسی کی طرف دعوت دیتا ہوں اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے اسی ہدایت کے ساتھ ہم نے یہ فرمان عربی تم پر نازل کیا ہے اب اگر تم نے اس علم کے باوجود جو تمہارے پاس آ چکا ہے لوگوں کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے مقابلے میں نہ کوئی تمہارا ہامی ہو مددگار ہے اور نہ اس کی پکڑ سے تمہیں کوئی بچا سکتا ہے تم سے پہلے بھی ہم نے بہت سے رسول بھیجے ہیں ان کو ہم نے بیوی بچوں والا ہی بنایا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض تھا کہ یہ کیسے رسول ہیں ان کے بیوی ہیں بچے ہیں کھاتے ہیں پیتے ہیں بازاروں میں بڑھتے ہیں تو اعتراضات کے جواب کسی رسول کی بھی یہ طاقت نہ تھی کہ اللہ کے حزن کے بغیر کوئی نشانی لائے ہر دور کیلئے کتاب ہے اللہ جو کوئی چاہتا ہے مٹا دیتا ہے جسے چاہتا ہے امو الكتاب میں اس کے پاس ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس برے انجام کی دھمکی ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اس کا خواہ کوئی حصہ ہم تمہیں تمہارے جی دے جی دکھا دے یا اس کے ظہور میں آنے سے پہلے ہی ہم تمہیں اٹھا لے بہرحال تمہارا کام صرف پیغام پہنچا دینا ہے اور حساب لینا ہمارا کام ہے کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہم اس سرزمین پر چلے آ رہے ہیں اور اس کا دائرہ ہر طرف سے تنگ کرتے چلے آ رہے ہیں اللہ حکومت کر رہا ہے کوئی اس کے فیصلہ پر نظر سانی کرنے والا نہیں اور اسے حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہمہ حاسب ناخسابیں یہ سیرہ ان سے پہلے جو لوگ ہو گزرے وہ بھی بڑی بڑی چالیں چل چکے ہیں مگر ارسل فیصلہ کنچال تو پوری کی پوری اللہ کے ہاتھ میں ہیں وہ جانتا ہے کون کیا کچھ کمائی کر رہا ہے اور انقریب یہ منکرینے ہاتھ دیکھ لیں گے کہ انجام کس کا بخیر ہوتا ہے یہ منکرین کہتے ہیں تم خدا کے بھیجے وے نہیں ہو کہو میرے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے اور ہر اس شخص کی گواہی جو کتابِ آسمانی کا علم رکھتا ہے اللہ ہمیں بھی اس آسمانی کتاب کا علم اطاف فرما ملکی دعای مانگلی جی ربی زدنی علم اللہ ہم فکہنا في الدین اللہ ہم فکہنا في الدین اعوذ باللہ ان اکونا من الجاہلین اللہ ہم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني وزدنی علم اللہ ہم انی اعوذ بکا من علم لا ينفع من نفس لا تشبع من قلب لا يخشع من دعوت لا يستجابو لہو اللہ سبحانہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث کا علم اور فہم اتا فرما جو پڑھتے ہیں اس پر ہمیں شک اور تردد سے بچا جو سنتے ہیں اس پر کامل ایمان اتا فرما جو ایمان آئے اس پر سمینا و عطوانا کر کے سرات مستقیم پر چلنا ہم سب کے لیے اور ہماری اولادوں کے لیے آسان بنا ربنا تقبل منا انکا انتا السمی والعلیم و تب علینا انکا انتا تواب الرحیم سورہ ابراہیم مکی صورت ہے سات رکوات اور 52 آیات ترتیب کے اعتبار سے چودویں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی کیلئے دعا کی تو اس دعا کا تذکرہ زمانہ نزول دیکھیں تو تقریباً اسی دور میں نازل ہوئی ہے جس میں سورہ راد نازل ہوئی ہے اور اس میں بھی اس کا بنیادی مضمون توہید عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت ہے اور شکر کا بھی اس میں تذکرہ کیا گیا ہے پیچھے ہم نے ذکر کا تذکرہ کیا مختصر ان چیزوں پر انشاءاللہ وضاخت سے بات ذکر شکر سبر پر ان ٹاپکس پر انشاءاللہ آگے وضاہ سے بات ہوتی رہے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم علیف لام را کتاب انزلناہو الیکا لتخرجن ناسا لتخرجن ناسا من الظلمات الان نور بی اذن ربهم الى صراط العزیز الحمید علیف لام را اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک کتاب ہے یعنی یہ جو تم بک پڑھ رہے ہو یہ ایک کتاب ہے جس کو ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ تمہاری طرف نازل کی ہے کیوں نازل کی ہے تاکہ تم لوگوں کو ظلمات سے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے آؤ اپنے رب کی تحبیق سے اس خدا کے راستے پر جو زبردست اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے آیت میں اللہ سبحانہ تعالی نے بڑی جامعیت سے اپنا اپنے حبیب کا صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کا تعرف کروانے کے بعد ان کے نزول کا مقصد بتایا سراط الحمید جنت کی طرف جانے والا رستہ اور فکر آخرت کی طرف بڑے احتمام سے مائل کر دیا اگر آپ آیت دیکھیں تو اس میں از ظلمات اندھیروں کا تذکرہ ہے اندھیرے بہت سے اندھیرے بہت سے ہیں کفر کے شرک کے لاعلمی کے جہالت کے ظلم اور زیادتی کے حق تلفی کے اور پھر سب سے بڑھ کے ناومیدی کے مایوسی کے ڈپریشنز کے انگزائیٹیز اور ٹینشنز کے یہ سب اندھیرے اور اندھیرے بہت سے اندھیرےوں کی دلدلوں میں لوگ ڈوبے ہیں اور ٹامک دویاں مارے ہیں لیکن ان نور نور رشنی اجالہ ایک ہی ہے وہ کانسا ہے اللہ نور السماوات والارد بہت سے اندھیروں کو مٹانے کا ذریعہ بھی ایک وہ خالق اور مالک وہ ہی ہے اللہم جعل فی قلبی نورا اللہم جعل فی قلبی نورا وفی سمعی نورا وفی پسری نورا ویمینی نورا ویساری نورا وفوقی نورا وطختی نورا وعمامی نورا وخلفی نورا واجعلی نورا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمارے سینوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے اللہ ہمارے گھروں کے آنگنوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر دے ہمارے گلی کوچوں کو اللہ ہمارے معاشرے کے گلی کوچوں کو اس قرآن کے نور سے منور کر کے اس خدیرز کے اطر سے موطر کر دے اور اللہ ہمیں نفاظ اسلام کی بہار ہماری زندگی میں دکھا کر ہماری آنکھیں تھنٹی کر دے اللہ اس نور کے قلبے میں ہمیں اپنا کردار ادا کرنے کی توفیق عطا فرما دے وہ جو شاید آج کے جوان بچوں نے تو اپنے سکولوں کالچوں میں نہیں پڑا ہم نے اپنے بچپن میں بہت ہی پڑا وہ علامہ اقبال کی منظم لپے آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمع کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالا ہو جائے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو مجھے اور آپ کو لگاتار طلب اور طلب دیتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی ہم اس نور کو پہچانے اور اس نور کو عام کرنے میں توفیق ہمیں بہترین توفیق عطا فرمائے اللہ سبحانہ تعالی نے فرمایا کہ اللہ وہ ذات ہے جو زمین و آسمانوں کی سارے موجودات کا مالک ہے سخت طباق و انسزا ہے جو قبول حق سے انکار کرنے والوں کے لئے جو دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی پر ترجیح دیتے ہیں جو اللہ کے لاستے سے لوگوں کو روکتے ہیں چاہتے ہیں کہ راستہ ان کی خواہشات کے مطابق ٹیڑا ہو جائے یہ لوگ گمرائی میں بہت دور نکل گئے ہم نے اپنے پیغام دینے کے لئے جب بھی کوئی رسول بھیجا اس نے اپنی قوم کی زبانی میں پیغام دیا تاکہ وہ انہیں اچھی طرح کھول کے بات سمجھائے پھر اللہ جسے چاہتا ہے بھٹکاں دیتا ہے جسے چاہتا ہے ہدایت بخش دیتا ہے اور وہ بالت دست اور حکیم ہیں اصول سمجھ آگیا اللہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ آیت بہت دفعہ گیا اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے جس کو چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے اب آج کے بعد آپ نے پریشان نہیں ہونا ہے اور آپ نے یہ تصور سمجھ دینا ہے ہم اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بھی اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیج چکے ہیں اس سے بھی ہم نے یہی حکم دیا تھا کہ اپنی قوم کو تاریخیوں سے نکال کر روشنی میں لا اور انہیں تاریخ الہی کے سبق آموز واقعات سنا کر نصیحت کر ان واقعات میں بڑی نشانی ہے ہر اس شخص کے لیے جو صبر اور شکر کرنے والا ہے یاد کرو جب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا تھا اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے تم پر کیا ہے اس نے تمہیں فیرون والوں سے چھڑایا جو تمہیں سخت تکلیفیں دیتے تھے تمہارے لڑکوں کو قتل کر ڈالتے تھے اور تمہاری عورتوں کو زندہ بچاتے تھے اس میں تمہارے رب کی طرف سے تمہارے لیے بہت بڑی آزمائش تھے موسیٰ علیہ السلام کا قصہ بارہاں قرآن میں ہم پڑھ رہے ہیں یاد رکھو تمہارے رب نے خبردار کر لیا آیت پڑھیں سورہ ابراہیم کے آیت نمبر ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت ہی خوبصورت تھا ایک نسخہ بتایا ہے تمہارے رب نے کس بات کا اذن دے دیا ہے کیا بات بتا دیئے لَاِنْ شَكَرْتُمْ اگر تم شکر کروگے لَاَزِيدًّنَّكُمْ البتہ ضرور میں تمہیں زادہ دوں گا وَالَاِنْ كَفَرْتُمْ مِنَّا زَابِلَ شَدِدْ اور دیکھو اگر تم نہ شکری کروگے تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہے اللہ اپنی ایک اور سنت بتا رہے اور اس کے ذریعے ایک چیز کی طرف دعوت اور ایک چیز سے روکنے کا پیغام سمجھا رہے شکر کی طاوت اور نشکری سے بچنے کا حکم میرا رب بڑا مہربان ہے بڑا رحمان ہے اللہ سبحانہ تعالی خود قرآن میں فرماتا ہے وَآتَاكُمْ مِنْ كُلِّ مَا سَالْتُمُ تم جو سوال کرتے ہو میں نے تمہیں سب کچھ دیا وَإِنْ تُعُدُّ نَیمَتُ اللَّهِ لَا تَوْسُوا اگر تم نعمتیں میری گنا جاؤ گے نہ تو تم اسے شمار نہیں کر سکتے مجھے بتائیے کیا نعمتیں اللہ کی گن سکتے شمار کر سکتے اتنی زیادہ نعمتیں اور میں تو کئی دفعہ یہ بات کرتی بھی ہوں اور دل سے اس بات کو اور حقیقت کو کہتی بھی ہوں اور آپ بھی میرے ساتھ اس بات میں گریہ کریں گے کہ جتنی نعمتیں ہم نے اللہ سے مانگ کے لئے ہیں اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جو ہمیں میرے رب نے بن مانگے دے تھی اور پھر جتنی نعمتیں رب کی دیوی جتنی نعمتوں کا مجھے اور آپ کو احساس ہے نا کہ ہمارے پاس ہیں اور ہمارے علمیں اس سے زیادہ نعمتیں وہ ہیں جن کا مجھے اور آپ کو علم ہی نہیں کہ اللہ نے ہمیں دے رکھی تو وہ رب جس نے اتنی نعمتیں دیا ہے کہ ہمارے بن مانگے دیا ہے ہمارے جانے بغیر ہمیں نعمتیں دیا ہے وہ رب ہمیں اور آپ کو یہاں پہ اپنا ایک نسکہ بتا رہا ہے کہ جب تم نعمت میں تمہیں دوں گا اور تم شکر کرو گے تو میں کیا کروں گا میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازتا چلا جاؤں لیکن اگر میں تمہیں نعمت دوں گا اور تم نہ شکری کرو گے شکر کا مطلب کیا ہے اللہ کی نعمتوں کا اطراف اللہ کی نعمتوں کو اکنالیج کرنا ان کا اطراف کرنا دل سے کرنا زبان سے کرنا عمل سے کرنا انشاءاللہ شکر پر میں آگے جا کے بہت وزاہل سے بات کروں گی اور بہت زیادہ اس پر بات ہوتی بھی رہ گی کیونکہ شکر بہت امپورٹنٹ ہے ائی عبادت ہے ایک روحانی عبادت ہے اور ظاہر ہے ان سخت من ذہن کے لیے بہت ضروری ہے لیکن یہاں پر صرف ایک نسخہ اللہ کہہ رہا ہے دیکھو میں تمہیں میں تمہیں ریوارڈ کروں گا میں تمہیں چیزیں دوں گا میں تمہیں بلیس کروں گا اور تم ان کو اکنالیج کرو گے تم ان کو منشن کرو گے تم ان کو یاد کرو گے میں تمہیں اور زیادہ دیتا جاؤں گا لیکن اگر میں نے تمہیں نعمتیں دیں اور تم نے ان کو انکلانش نہ کیا ان کا تذکرہ نہ کیا ان کو ایکسیپ نہ کیا ان کو یاد نہ رکھا تو پھر میرا عذاب بہت سخت ہوگا شکر حکم خداوندی بھی اللہ نے فرمایا نا واش کرو لی ولا تکفرونی میرا شکر کیا کرو میرا نعمتوں کا انکار اور کفرانے نعمت نہ کیا کر شکر وہ چیزیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا تھا نا کہ ہم اب سونے چاندی کے ڈھیڑ تو جمع نہیں کرتے ہم کیا جمع کرے تو آپ نے فرمایا تھا تین چیزیں ہیں جو جمع کرنے کے لائق ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور صبر کرنے والا جسم اور پھر اسی طرح آپ نے کوہ حدیث میں فرمایا کہ جس کو چار چیزیں مل گئیں اس کو گویا وہ خوشبخت ترین ہے وہ شخص خوشبخت ترین ہے وہ شخص جس کو چار چیزیں مل گئیں زاکر زبان شاکر دل صابر جسم اور دین کے مددکار اسواج اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں اور ہماری اولادوں کو یہ چاروں نعمتیں عطا فرما دیں لہذا یہ وہ شکر ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگتے ہیں ربی آئینی اللہ ذکر کا و شکر کا اللہم جعلی صبوروں و جعلی شکورہ کے شکل میں آپ شکر مانگتے ہیں یہ بات یاد رکھیے کہ لوگ کہتے ہیں ہمیں کہے زودھ شکر کرنے کی ہم کیوں کریں شکر بچوں کو یہ دفعہ سمجھانا بہت مشکل ہوتا ہے تو ان کو یہ سمجھائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ کی عذاب سے بچے تو بھی اللہ کی نعمتوں کو start counting your blessings اب میں آپ کو بتاؤں کہ شکر اللہ کی وہ نعمت ہے شکر اللہ کی وہ دولت ہے کہ جو شخص اس دولت سے مالا مال ہے وہ کبھی فقیر مسکین اور مہتاج نہیں ہوتا اور جو دولت شکر سے محروم ہے وہ ہر حال میں مسکین فقیر اور مہتاج رہتا ہے وہ شخص جس کے پاس شکر کی نعمت اور شکر کی دولت ہے اگر وہ بہت تھوڑی اس کے پاس نعمتیں ہیں اور بہت زیادہ چیزوں سے وہ محروم ہیں اور بس بہت چند اس کے پاس نعمتیں ہیں لیکن ان نعمتوں میں ایک نعمت اس کے پاس شکر گزار دی لے تو یاد رکھئے گا اتنی لاکھوں کروڑوں قصیر محرومی اور مہتاجیوں کے باوجود وہ جو شکر گزار ہے وہ ہر حال میں خوش ہے ہر حال میں خوش ہے شادہ ہے فرحہ ہے کنٹینڈڈ ہے راضی برعضہ اور مطمئن ہے اور وہ شخص جس کے پاس لاکھوں کروڑوں انڈلیس کاؤنٹلیس بریسنگز ہے لیکن اس کے پاس شکر کی نعمت اور دولت نہیں ہے وہ ہر وقت رو رہے ہیں گھو رہے ہیں کربنگ بکرنگ بودرنگ گرمبلنگ ٹینشن انگزائیٹی یہ ہے انہا عذابی لشدید کو شکر کرو گے تو میں اس نشکری کی وجہ سے تمہاری زندگی دوپر اور یہ جھیرن کر دوں گا اللہ سبحانہ تعالی ہمیں ہر موقع پر ہر زندگی کے شعبے اور ویسے بھی میں آپ کو بتاؤ کہ جب ہماری پس نعمتیں ہوتی ہیں اور ہم شکر کرتے ہیں تو پھر مزید باقی کی نعمتیں نظر بھی آنے لگتی ہیں اور میں اس معاملے پر وہ اپنی زندگی کا ایک تجربہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گی مجھے یاد ہے بچپن میں انہ ازابی لشدید مالا ان شکر تم کا تصور مجھے سمجھ آتا ہے اس خاتون سے ہمارے بچپن میں ہمارے گھر میں میرے والدہ کے پاس ایک خاتون آتی تھی اور بڑی غریب اور مسکین سی تھی اور پتہ نہیں اس کے چھ سات بچے تھے اور اس کا میاں جو تھا وہ بھی کوئی نشا کرتا تھا اور کوئی کام نہیں کرتا تھا اس کو مارتا پیٹتا بھی تھا اس کے پیسے بھی دے جاتا تغریب مسکین سی تھی اور بلکل کمزور سی دھان پان سی پھٹے ہوئے کپڑے ہوتے تھے ٹوٹی بھی کینچی چپل پہنی بھی ہوتی تھی اور بہت دفعہ اس کا دوپٹہ بھی ایسا پھٹا وہ ہوتا تھا کہ سوراخوں کو باندھنے کے لیے وہ گرے باندھ باندھ کے بچاری کپڑا پہن لیتی اب اس کا مجھے یاد ہے کہ اس حالت میں وہ جو لوگوں کے گھروں میں برطن مانچتی پٹی تھی میری والدہ نے اس کو جب پوچھنا کہ تمہارا کیا حال ہے اور کس حال میں ہو تو اس کا ایک ہی جملہ ہوتا تھا یہ وہ شکر کی دولت ہے باجی جی اللہ دا شکر ہے اللہ دا بہت دیتا ہے باجی اللہ دا شکر ہے نین پران سلامت نے کہ میرے ہاتھ پاؤں سلامت ہے میں قمات ہو رہی ہوں مطلب it is just a frame of mind it is just a thought process شکر کا تعلق نعمتوں کی قصرت یا محرومی کے frame of mind کے ساتھ نہیں یہ thought process ہے یہ سوچ کا انداز ہے اور جب سوچ کا انداز وہ شکر گزاری کا ہوگا تو پھر انشان ہر حال میں شاد مجھے یاد ہے وہ یہی کہا گھٹی تھی باجی رہتی کھا کے سوننے نین پران سلامت نے کھا کے سوننے شکر ہے اللہ دا بڑا دیتا ہے یہ وہ شکر گزارت ہے اس کو اپنی نعمتیں نظر آ رہی تھی اور وہ خوش تھی مطمئن تھی پرسکون تھی اس کے مقابلے میں ایک محلوں میں رہنے والی اگر نہ شکری ہے تو وہ ہر حال میں نہ شکری کرنے والی اللہ کے عذاب سے دوچار ہے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ اگر تم کفر کرو گے اور زمین کے سارے بھی کافر ہو جائے تو اللہ بے نیاز ہے اور اپنی ذات میں آپ محمود ہے پیچھے اللہ نے شکر کی طرف مائل کیا ذکر کی طرف مائل کیا اور اب اللہ نے کہا کہ میں غنی ہوں میں غنی ہوں اللہ کتنا غنی ہے اس کو ہمارے ذکر کی ہمارے شکر کی ہماری عطاعت کی ہماری بندگی کی ہماری تسبیحات کی ہر کس ضرورت نہیں حدیث سن لیجئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حدیث قدسی کی الفاظیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ابن آدم تم اے ابن آدم تم تمہارے اگلے پچھلے سب جنوینز تم میں سے جو سب سے زیادہ گناہگار ہے وہ اس کی طرح بھی ہو جائیں تو میری حکومت میں کوئی کم ہی نہیں ہوگی اور اے ابن آدم تم جنو انسان سب تمہارے اگلے پچھلے تم میں سے جو سب سے زیادہ نیکوکار ہے تم اس کی طرح بھی ہو جاؤ تو میری کائنات میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا اللہ کو ہماری بندگی کی ہماری عبادات کی ہماری نمازوں کی ہمارے سجود کی ہماری ذکر کی ہماری تسبیحات کی ہمارے ذکر اور شکر کی ضرورت نہیں ہے اگر ہے تو وہ مجھے اور آپ کو ہے اللہم جعلی سبورہ و جعلی شکورہ کیا تمہیں ان قوموں کے حالات نہیں پہنچے جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں قوم نو آد سمود اور اس کے بعد والی بہت سی قومیں جن کا شمار اللہ ہی کو معلوم ہیں ان کے ان کے رسول جب ان کے پاس ساف ساف باتیں اور کھلی کھلی نشانیاں لیے وے آئے تو انہوں نے اپنے موں میں ہاتھ دبا لیے اور کہا کہ جس پیغام کے ساتھ تم بیجے گئے ہو ہم تو اسے نہیں مانتے اور جس چیز کہ تم ہمیں دعوت دیتے ہو اس کے طرف سے تو ہم سخت خل جانا ہمیں شک میں ہیں آپ نے فرمایا شک سے بچو کیونکہ شک ہی نے پچھلی قوموں کو برباد کیا اللہ ہمیں شک سے بچائے اور شرع صدروں کے قرآن کے حکمات کو ماننے کی توفیق عطا فرمائے ان کے رسولوں نے کہا کیا خدا کے بارے میں شک ہے جو آسمان اور زمین کا خالق ہے وہ تمہیں بلار آئے تاکہ تمہارے قصور ماف کرے اور تمہیں ایک مدت مقرر تک مولت دے انہوں نے جواب دی اور تم کچھ نہیں ہو مگر ویسے ہی انسان جیسے ہم ہیں تم ہمیں ان ہستیوں کی بندگی سے روکنا چاہتے ہو جن کی بندگی باپ دادا سے چلی آ رہی ہیں اچھا لاؤ تو کوئی سری سند ان کے رسولوں نے ان سے کہا واقعی ہم کچھ نہیں ہے مگر تم جیسے انسان لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے نوازتے اور یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے کہ تمہیں کوئی سند لا کے دیں سند تو اللہ ہی کے حکم سے آتی ہے اور اللہ ہی پر اہل ایمان کو بھروسہ کرنا چاہئے اور ہم کیوں نہ اللہ پر بھروسہ کریں جبکہ ہماری زندگی کی راہوں میں اس نے ہماری رہنمائی کیے جو عذیتیں تم لوگ ہمیں دے رہے ہونا ان پر ہم سبر اور بھروسہ کرنے والوں ہم سبر کریں گے اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہئے آخر کار منکرین نے اپنے رسولوں سے کہہ دیا یا تو تمہیں ہماری ملت میں واپس آنا ہوگا ورنہ ہم تمہیں ملک سے نکال کرنے کی دھمکیاں دی جاتی رہی ہیں اور دی جا رہی ہیں تب ان کے رب نے ان پر وحی بھیجی ہم ان ظالموں کو ہلاک کر دیں گے اور ان کے بعد تمہیں زمین میں آباد کریں گے یہ انام ہے اس کا جو میرے حضور جواب دہی کا خوف رکھتا اور میری وعی سے ڈڑتا ہو انہوں نے فیصلہ چاہا تو یہ ان کا فیصلہ ہوا اور ہر جب بار دشمن حق میں موکی کھائی پھر اس کے بعد آگے اس کے لئے جہنم ہے وہاں اسے کچھ لہو کا سا پانی ہے استغفر اللہ ربی رب نصرف نازاب جہنم رب نصرف نازاب جہنم انہا عذابہا قانا غراما انہا سات مستقر و مقاما جہنم میں پینے کیا دیا جائے گا کچھ لہو کا سا پانی پینے کو دیا جائے گا کیا حرام سے پی لے گا نہیں جسے وہ زبردستی خلق سے اتارنے کی کوشش کرے گا اور مشکل ہی سے اتارے گا موت ہر طرف سے اس پر چھائی رہے گی مگر وہ مرنے نہیں پائے گا اور آگے ایک سخت عذاب اس کی جان کا لاکو رکھے گا اللہ ہم لا تجلنا منہ اللہ ہمیں فکر آخرت عطا فرما اللہ اس عذاب سے بچنے کی فکر عطا فرما اللہ جہنم سے نجات کی تڑپ عطا فرما جن لوگوں نے اپنے رب سے کفر کیا ان کے عمال کی مثال راہ کسی ہے جسے توفانی دن کی آنڈھی نے ہوا سے اڑا دیا کیا ہے جو شخص کفر کرتا ہے اس کی زندگی کی حقیقت کیسے ہے کہ جیسے ہوا آتی ہے تو راہ اڑ جاتی ہے ویسے کافر کی زندگی جب اس کے اوپر موت کی ہوا چلتی ہے تو اس کے سارے دنیا کے عمال اڑ کے ضائع ہو جاتے ہیں یہی پرلے درجے کی گمگشتگی ہے کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے آسمان اور زگمین کی تخلیق و حق پر قائم کی ہے وہ چاہے تو تم لوگوں کو لے جائے اور ایک نئی خلقہ تمہاری جگہ لے آئے ایسا اگر نہ اس کے لئے کچھ بھی دشوار نہیں ہے اور یہ لوگ جب اکٹے اللہ کے سامنے بے نکاب ہوں گے اس وقت ان میں سے جو دنیا میں کمزور تھے وہ ان لوگوں سے جو بڑے بنے ہوئے تھے جن کو فالو کاپی ایڈمنٹائز کرتے تھے وہ کہیں گے دنیا میں ہم تمہارے تابے تھے اب کیا تم اللہ کے حضاب سے میں بچانے کیلئے کچھ کر سکتے ہو وہ جواب دیں گی اگر اللہ نے ہمیں نجات کی کوئی رات دکھائی ہوتی تو ہم ضرور تمہیں بھی دکھا دیتے اب تو یقصہ ہیں خواہ ہم جزا فضا کریں یا سبر کریں بہرحال ہمارے بچنے کی کوئی صورت نہیں جب فیصلہ چکا دیا جائے گا یعنی جب حضاب کتاب ہو جائے گا پھر کیا ہوگا شیطان کیا کہے گا وہ جو اب ہر وقت فتنے فساد کرواتا ہے پھر وہ قیامت کے دن حضاب کتاب کے بعد کہے گا حقیقت یہ کہ اللہ نے جو وعدے تم سے کیے تھے وہ سب سچے تھے اور میں نے جتنے وعدے اور تم نے مجھ پر لبہک کہا اب مجھ پر ملامت نہ کرو اپنے آپ کو ملامت کرو نہ میں یہاں تمہاری فریاد رسی کر سکتا ہو نہ تم میری اس سے پہلے جو تم نے مجھے خدای میں شریک بنایا تھا میں اس سے بری ذمہ ایسے ظالموں کے لیے تو دردناک سزا یقینی ہے ہم قرآن میں پڑھتے ہیں کہ جب اللہ سبحانہ تعالی کو شیطان کا مقالمہ ہوا تھا تو شیطان نے وہاں پر ہی بات کہہ دی تھی کہ میں انسان کے رستوں پر بیٹھوں گا اور میں ان کو عارضویں دناؤں گا ان کو امیدیں دناؤں گا ان کو الجھاؤں گا ان کو وادل کروں گا اور میں ان کو دل فریبیاں پیدا کروں گا تو یہ شیطان نے اپنا لائے عمل اور اپنا ایجنڈا تب بتا دیا تھا تو وہی چیز یہاں پہ بتا رہے کہ میں یہ سب کچھ کروں گا اور پھر میں قیامت کے دن جب لوگوں کے حساب کتاب ہو جائیں گے اور جہنمی اس کو ماننے والے جہنم میں جائیں گے تو وہ کہے گا کہ میرا تو کوئی قصور نہیں ہے میں تمہیں وسوسے ڈالتا اور میں تمہیں دعوت دیتا یہ نسکہ بھی میں آپ سمجھا دوں کہ بہت حانہ تعالیٰ نے شیطان کو مولد کیوں دی تھی نہ اللہ شیطان کو مولد دی تا نہ کوئی مسئیبت ہوتی اور نہ لوگ جہنم میں ڈالے جاتے یہ شیطان کو مولد دی کیوں گئی تھی دنیا امتحان گا تھی ازمائش تھی اور میں آپ بتا شیطان کو ازمائش میں مولد دی کتنی گئی تھی اصل بات تو وہ سمجھ نہیں ضرور ہے صرف اور صرف جب اس نے مولد مانگی تھی تو میرے رحمان رب نے اس دنیا کی امتحان گا میں اس کو کتنی مولد دی تھی صرف اور صرف لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالنے کی اجازت اس کے پاس اس سے زیادہ کوئی اختیار اور استحقاق اور اختیار نہیں وہ صرف دلوں میں وسوسہ وسوسہ کس کو کہتے ایک چھپا ہوا ایک پوشیدہ سا ایک خیال بس وہ ایک وسوسہ ڈال سکتا ہے وہ صرف ایک مبہم سا چھوٹا سا پوشیدہ سا وسوسہ اور خیال ڈال سکتا اس وسوسہ ڈالنے کے بعد وہ اور کسی چیز کا اختیار نہیں رکھ سکتا شیطان یہ اختیار نہیں رکھتا کہ ایک شخص کو پکڑے اور اس کو نیچے گرا کے جبرن اس کے موں کے اندر شراب کی بوتل جو ہے اس کے حلق کے نیچے اتار دے یا ایک عورت کے جبرن لباس پہنا کے جو اس کا لباس چھین کے اتار کے اس کو بے حیائی کا لباس پہن دے یہ نہیں کر سکتا وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے اس وسوسے کے بعد کے مراحل انسان کا اپنا اختیار اور اپنی مرضی اور اپنی سوچ ہے وسوسے کے بعد کا مرحلہ تمنا ڈیزائر آرزو خواہش اس کے بعد ارادہ اور پھر ارادہ پکا ہو جائے تو عظم اور پھر اس کے بعد عمل یہ جو اگلے سارے مرحلے ہیں کہ اس وسوسے کے بعد خواہش آرزو تمنا اور ڈیزائر آتی ہے پھر اس کے بعد ارادہ اور ڈیزیجن ہوتا ہے پھر وہ ارادہ پکا پختا عظم بن جاتا ہے اور پھر وہ عمل میں منتقل ہوتا ہے یہ صاحب انسان کا اپنا اختیار ہے کہ اس وسوسے کے بعد یہ میرا اپنا اختیار ہے اور یہی انسان کی زندگی کی آسمائش بھی مثل میں کئی دفعہ یہ بات مثال سے سمجھاتی ہوں آپ دیکھیں ایک خاتون ہے وہ شادی پہ گئی ہے اور وہ وہاں پہ کسی ایک ڈیزائنر کو دیکھتی ہے اور وہ بڑی سمارٹ سی موڈل آتی اور اس نے نی موریاں سا لباس پہنا رہی ہے بہت لہک لہک کے اب شیطان اس کے دل میں ایک وسوسہ ڈالتا کہ یہ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ وسوسہ شیطان ڈال سکتی ہوں میرا میری ہائٹ میرا سٹرکچر میری جسامت بھی ایسی ہے میری رنگت بھی ایسی ہے میں بھی ایسی لگ سکتی ہوں پھر یہ ارادہ پھر اس کے بعد وہ پکا اظم اور ارادہ کر لے کہ وہ جو میرا فلاں مٹیریل اور فیبرک پڑھا وہ بلکل اس کے فیبرک کی طرح میں ایسا ہی سلواؤں گی پھر میں اپنے بھانجا یا بھتی یا بھائی کی شادی پہ بلکل یہ ارادہ یہ اظم اور پھر وہ عمل کے لیے جاتی ہے کسی ٹیلر کو ڈیزائنر کو دیتی اور پھر وہ لباس سناتی اور وہ اس کو پہن لیتی ہے یہ خواہش تمنا ارزو ارادہ عظم اور یہ عمل کس کے اختیار میں تھا یہ شیطان کے اختیار وہ صرف وسوسہ ڈال سکتا ہے لہذا اللہ نے امتحان گاہ میں اس کو صرف اتنا اختیار عمل دیا باقی اختیار عمل انسان کا ہے اسی لیے اس کو سزا اور جزا ہے تو اسی لیے ہمیں قرآن میں دعا سکھائی گئی ہے کیا دعا مانگا کرو ایک تو اللہ مجھے شیطان سے بچا جائے اور دوسرا دعا سکھائی گئی ہے اللہ مجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا بلکہ مجھے اس سے بچا کہ وہ میرے قریب ہی نہ نہ وہ میرے پاس آئے اور نہ وہ میرے دلوں میں وسوسیں ڈالیں آج کرونا کے ڈر سے سوشل ڈسٹنسنگ تو کرتے پھرتے ہیں لیکن کرونا کے رب کے ڈر سے شیطان سے ڈسٹنسنگ نہیں کرتے اللہ ہمیں تقوی عطا فرمائے اللہ ہمیں صحیح فاسدے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ لوگ دنیا میں ایمان لائے اور جنہوں نے نیک عمل کی وہ ایسے باغوں میں داخل کیے جائیں جن کے نیچے نہرے بیٹھتی ہیں وہاں وہ اپنے رب کے اذن سے ہمیشہ رہیں گے وہاں ان کا استقبال سلامتی کی مبارک بات سے ہوگا کیا تم دیکھتے نہیں اللہ نے قلمہ طیبہ کو کس چیز سے مثال دی ایک بہت بڑی سی پیاری سی مثال پڑھ دیجئے پھر میں آپ سمجھ آتی اس کی مثال ایسی ہے جیسے ایک اچھی ذات کا درخت اللہ کیا کہہ رہا ہے اس کو شجرت تو یہ بات اچھی ذات کا درخت جس کی جڑے زمین میں گہری ہیں شاخ آسمان تک پہنچ ہیں حران وہ اپنے رب کے حکم سے پھل دے رہے یہ مثال اللہ اس لیے دیتا ہے کہ لوگ ان سے سبک لیں آپ کو پتہ ہے کہ جب زمین میں بیج ڈالا جاتا ہے تو بیج میں سے کچھ جڑے نکلتی جو بیج کو مضبوط اور پختہ کر دیتی ہے اور پھر جڑوں کے بعد اس میں کمپلیں نکلتی ہیں پھر اس کی باری ایک شاخ ہوتی ہے پھر وہ شاخ مضبوط ہو جاتی ہے پھر وہ تنہ بن جاتی ہے پھر اس پھر ٹینیا نکلتی ہے پھر 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 برگوبار پھر کی آنکھیں ٹھنڈی کرتا ہے محول کو سر سبز کرتا ہے خوش گوار کرتا ہے محول کی کسافتیں گندگی دور کرتا ہے بارش کے برسانے میں پروموشن کرتا ہے پھر اس کے بعد ہوا کو معتر کرتا ہے ہوا کو ساب ستھرا کرتا ہے اس کے پھول پھلوں کی مہک پھیل جاتی ہے اور وہ جو تراوٹ اور سبزہ جو ہے وہ بھی آنکھوں کو بہت زیادہ سکون اور راہت دیتا ہے پھر درختوں کے سائے میں لوگ آرام کرتے ہیں اس کا تنہ جو ہے وہ کچھ لوگوں کی ٹیک بن جاتا ہے اور پھر درخت صرف یہ نہیں وہ تو پرندوں اور چرند پرند ہے بنات نبتات کیلئے مفید ہوتا ہے کسی کو چارہ دیتا ہے کسی کو اس کا گھونس بنانے کا ٹھکانہ دے دیتا ہے اور یہ درخت یہ بھی یاد رکھے گا کہ اپنے گرنے سے پہلے ہر درخت اگلے پودے اور درخت لگانے کا اتمام کر کے جاتا ہے ہر اس کے نیچے رہنے والے پودے اکتے نہیں لیکن جب درخت رخصت ہو جاتا ہے تو پودے گھنا ور درخت بن جاتے اور پھر یہ درخت اس کے اپنے جانے کے بعد لوگوں کو لکڑی بھی فراہم کرتا ہے اور فائدہ اس کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی جاری اور ساری رہتے یہ ہے ایک مومن اور یہ ہے کلمہ تیبہ ایک ایمان لانے والا شخص جب کلمہ تیبہ کے الفاظ ادا کرتا ہے تو یہ کلمہ تیبہ کا بیج اس مومن کے دل میں داخل ہوتا ہے کلمہ تیبہ کا بیج اس کے دل میں جائے تو اس کے نیچے سے تقوی توقل کنات صبر شکر ذکر کی جڑے نکل آتی ہیں اور پھر اوپر سے آمال سوالیہ کی کمپلیں نکلتی ہیں یہ کمپلیں بڑی ہوتی جاتی ہیں عقید اور ایمانیات کا وہ تنہ بن جاتا ہے اس پہ حقوق العباد کے حقوق اللہ کی شاخیں نکلتی ہیں حسن اخلاق حسن معاملات اور عبادات یہ سارے برگبار اور پھول جو ہیں اس پہ اگتے ہیں اور پھر مومن شجرت انتویہ بطن کی طرح اپنے محول کی گندگیوں کو قصافتوں کو دور کرتا ہے وہ مومن اس خوبصورت درخت کی طرح اپنی والدین کی نئی معاشرے میں سب کی آنکھوں کی تھندک بن جاتا ہے وہ معاشرے میں ہریالی دیتا ہے معاشرے کو اپنے پھلوں پھولوں اپنے اخلاق اپنے معاملات اپنے علم اپنے غسنے سلوک اپنے اخلاق کے ذات محول کو موتر کر دیتا ہے بہت سے بودوں ضعیف موتاج کی ٹیک بن جاتا ہے جو جانور ہے چرین پرند ہے ان کے لیے بھی کرتا ہے اور مومن کلمہ پڑھنے والا تو وہ جب رخصت بھی ہو جاتا ہے تو اس کی پیچھے اس کی چیزیں اس کے لیے باقیات تو سوال ہاتھ بن جاتی ہیں اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمیں کلمہ تیبہ کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق اطاف فرم اللہ یہ قول و قرار جو ہم اس افضل ذکر کی شکل میں لا الہ اللہ کی شکل میں ادا کرتے ہیں اللہ اس پر عمل کرنا آسان کر دے اللہ موت کے وقت تک اس کے اوپر جمنے کی توفیق اطاف فرما دے اللہ موت کے وقت بھی زبانوں پر جاری فرما دے لا الہ اللہ محمد رسول اللہ اللہ سبحان کرتا ہے اور ظالموں کو اللہ بھٹکا دیتا ہے اللہ کو اختیار ہے جو چاہے کرے اللہ احتنا صراط المستقیم ربنا ظلمنا انفسنا وَاِلَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسْرِينَ تم نے ان لوگوں کو دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت پائی اور اسے کفران نعمت سے بدل ڈالا اور اپنی ساتھ اپنی قوم کو بھی ہلاکت کے گھر میں جھونک دیا اللہ ہمیں ان میں نہ بنانا یعنی جہنم جس میں وہ جھلسے جائیں گے اور وہ بترین جائے قرار اور اللہ کے کچھ ہمسر تجویز کر لیے وہ انہ اللہ کے راستے سے من کل عظم بن و تب علی اللہ م چر ن من ال ن اے نبی میرے بندے جو ایمان لائے ہیں ان سے کہہ دو نماز قائم کرو اور جو کچھ ہم نے دیا ہے اس میں سے کھلے چھپے اللہ کی رام خرچ کرو کب خرچ کریں اس دن سے پہلے خرچ کرو جس میں نہ خریدو فروخت ہوگی اور نہ توست نوازی ہوگی اللہ سبحانہ تعالی یہاں پر موت کے وقت سے پہلے خرچ کرنے کی تعقید فرما رہے ہیں حدیث کے الفاظ بھی آتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرچ کرو خرچ کرو اس وقت سے پہلے کے جان لبوں پہ آجائے اس وقت تم کہنے لگو یہ فلاں کو دے دو ابن آدم کے مال اس وقت تیرا نہیں تیرے وارث کا ہے اور اللہ نے قرآن میں ایک اور جگہ فرمایا نا بلکل اسی سے ملتی جلتی آئیت سورہ بکرہ میں بھی آتی یا ایو اللہ لزین آمن انفکو تم خرچ کرو کہ اس دن سے پہلے جب نہ کوئی دوستی ہوگی نہ کوئی سفارشی ہوگا نہ کوئی دوست نوازی ہوگی اس سے پہلے کرو اور اگر تم اس کا انکار کرتے تو تم تو بہت ظالم ہوں ظالم ہی ہے نا وہ شخص جس کے پاس مال ہے اور وہ خرچ کر کے اپنے لئے نے فرمایا میری امت کا فقیر وہ نہیں ہوگا جس کے پاس مال ہی نہیں ہوگا میری امت کا فقیر وہ ہوگا جس کے پاس مال تھا لیکن اس نے اللہ کی راہ میں خج کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ نہیں بنائیا یہ وہ احمق ہے یہ وہ احمق ہے جس کے پاس تھا لیکن وہ اپنا سارے دنیا کے گھروں کے لئے کوٹیوں کے لئے جائدات کے لئے لباس کے لئے یہ ہی لنڈھاتا رہ گئی آپ نے فرمایا تمہارے مال میں سے تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن کے پرانا کر دیا یا جو تم نے اللہ کی راہ میں خرچ کر کے اپنے لئے صدقہ جاریہ بنا دیا تو یہ وہ تاقید ہے جو کی جاری نبی صلی اللہ علیہ علیہ سلم کے صحابہ اکرام تو خرچ کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ علیہ صلی اللہ علیہ ان کا واقعہ آتا ہے کوئی مہمان آئے تو مہمان نوازی تو آپ کو بتائیں کہ قرآن کا حکم بھی ہے اور انبیاء کا طریقہ اور سنت بھی ہے اور حدیث میں آتا نا کہ آپ صلی اللہ علیہ نے فرمایا کہ جو شخص اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہے اسے چاہیے کہ اپنے مہمان کی مہمان نوازی کرے اور مہمان نوازی جو ہے اس کا حق تین دن بتایا انتظر تھے کہ کھانا تو ہمیں دے دیا تو اب ہمیں کوئی بستر وغیرہ دیا جائے تاکہ اب آرام کریں اور سوئیں اور اگرے دن کے لئے تازہ دام ہو جائے کچھ دیر تو انہوں نے انتظار کیا لیکن جب گھر والوں نے بستر میسر نہیں کیا تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم گھر والوں کے پاس جا کے مانگتے اب جب یہ اندر آئے تو انہوں نے کیفیت دیکھی کہ سخت سردی کا چکے موسم ہے لیکن اس حال میں کیفیت یہ ہے کہ حضرت ابو دردہ رضی اللہ بستر پر لیٹے میں اور انہوں نے اوپر پتلا سا دوپٹا لہاف کے طور پر لیا وے اور ان کی کیا کہ آپ نے کھانا پینا تو ہمیں دے دی ہے لیکن اب ہمیں کوئی بستر بھی نہیں تھا کہ ہم آرام کریں تو اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ نے ان سے معذرت کرتے وے فرمایا کہ دیکھو ہمارے بھائی یہ اصل بات ہے کہ کھانا تو ہمارے پاس جو میں منتقل کر رہے یہ ساتھی جو ہیں وہ کچھ حال کو پہنچے لیکن ساتھی انہوں نے مشورہ دیا کہ پھر بھائی ایسا کرو کہ کچھ سامان تو اس گھر کے لئے بھی رکھ لو تو اس پر حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میرے بھائی اصل بات یہ کہ میں نے اور میری بیوی نے اس بات کا احساس ہو گیا میں اور ہم نے اس بات کا فیصلہ کر لیا کہ ہمارے اس گھر اور ہمارے اس گھر کے درمیان ایک گہری کھائی ہے اور ہم اس کھائی کو خلقہ پھلکہ ہی عبور کرنا چاہتے کھائی تو میری بہنوں ہمارے اس گھر جنت کے گھر کے درمیان وہ پھل سراد کے نیچے کی کھائی اللہ اس کھائی میں تو میں نے اور آپ نے بھی گزر نہ ہے لیکن یہاں پہ حال یہ کہ سامان سو برس کا پل کی خبر نہیں اللہ سبحانہ تعالی ہمیں بھی ان کھائیوں سے ہلکہ پھلکہ گزرنے کی فکر اللہ ہمیں جنت کا تاجر بنا دے اللہ ہمیں جنت کا سوداگر بنا دے اللہ ہمیں جنت کو حاصل کرنے کی لگن لگا دے اور اللہ اس کیلئے محنت اور صحیح کرنے کی توفیق عطا فرما دے اللہ ہماری کوششیں بہت چھوٹی ہیں بڑی ناکس ہیں بڑی ردی بھی بڑی تھوڑی بھی ہیں لیکن اللہ ہم تیری رحمت سے مایوس نے انہیں چھوٹی چھوٹی کوششوں کو قبول کر کے انہیں کو ہماری جنت کے حصول کا ذریعہ بنا دے اللہ وہی تو ہے جس نے زمین اور آسمانوں کو پیدا کیا اور آسمان سے پانی برسا آیا پھر اسی کے ذریعے تمہارے تمہارے لئے رسک رسانی کی طرح طرح کے پھل پیدا کی جس نے کشتی اس کے حکم سے چلے اور دریاؤں کو تمہارے لئے مسخر کیا جس نے سورج اور چاند کو تمہارے لئے مسخر کیا کہ لگاتار چلتے جا رہے ہیں رات اور دن کو تمہارے لئے تابع کیا جس نے وہ سب کچھ دیا جو تم نے مانگا اگر تم اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو نہیں کر سکتے حقیقت یہ ہے کہ انسان بڑا ہی بے انصاف اور ناشکرہ اللہم جعل فی قلب نور اللہم جعل نی سبور و جعل نی شکور اور جب سبر کا شکر کا اور ذکر کا تذکرہ ہو تو سابر شاکر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رودات ضرور آ جاتی ہے یاد کرو وہ وقت جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کیا دعا کی تھی خانہ کعبہ کی تعمیر کے وقت حرم کے آباد ہوتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب جعل حاز البال آمنا اے اللہ اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ کی بستی ام القرآن کے لئے جو پہلی دعا کی وہ یہ نہیں کہ یہاں پہ سکائیس کیپرز بنا دینا یہاں پہ دنیاوی ترقی دینا جو پہلی دعا حضرت ابراہیم خلیل اللہ شہروں میں امن کا قیام اولین ترجی شہروں میں امن کا قیام گھروں میں معاشرے میں شہروں میں ملک و ملت میں امت میں دنیا کی سطح پر پہلی ترجی امن کا قیام بد امنی کا روک تھام اور پھر یہ بھی یاد رکھئے گا کہ یہ آیت اور دعا واضح طور پر پیغام دیتی ہے کہ اللہ کا کلام نبیوں کی تعلیمات رسول وں رہے قرآن کی تعلیمات کو ٹیررزم کی تعلیمات کہا رہے ایسا نہیں ہے آج ٹیررزم کو ختم کرنے کے لیے بدامنی کو ختم کرنے کے لیے مدارس کو دیس نکالا دیا جا رہے قرآن کی تعلیمات دینے والوں کو پکڑ پکڑ کے دشمنوں کے حوالے کیا جا یہ بات ذہن نشین کر لیجئے گرہ بان دیجئے دل میں کہ اگر معاشے میں امن چاہتے ہیں اگر بستی کے اندر امن چاہتے ہیں تو قرآن کی تعلیمات کو عام کرنا ہوگا قرآن کی تعلیم سے جڑنا اور جڑنا ہوگا اور یہی امن کا نسخہ ہے اور دوسری دعا کیا اللہ مجھے اور میری اولادوں کو بت پرستی سے بچا دے کیوں کیونکہ پروردگار ان بتوں نے بہت سو گمراہی میں ڈالے ممکن ہے کہ میری اولادوں کو بھی گمراہ کرنے لہٰذا جو میرے طریقے پر چلے گا وہ میرا ہے جو میرے خلاف کسی طریقہ کو اختیار کرے گا تو یقینا تو درگزر کرنے والا مہربان ہے حضرت ابراہی علیہ سلام نے اپنی اولادوں کے لیے بتوں کی نجات جو ہے بتوں کی گندگی سے بچنے کی دعا کی اس دور میں تو بت ننار دیوتا تھا شماس دیوتا تھا سور چاند ستاروں کو پوجا جاتا تو حضرت ابراہی علیہ اسلام نے اپنی اور اپنی ضروریت کے لیے ان حقیقی بتوں سے نجات کی دعا مانگی تھی آج وہ بت تو میری بستی میں نہیں پوجے جاتے لیکن اس کے علاوہ اپنی خواہشات نفس کے بت ہیں اپنے آپ کو اور اپنی اولادوں کو آج کے دور سے جو بت ہیں ان سے بچنے کی دعا بھی کرنی اور ان بتوں کو پاش پاش کرنے کی کوشش بھی کرنی ہے اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگے بہت ہی پیارے الفاظ ہیں پروردکار میں ایک بے آبو گیا ایک ایسی اسماعیل علیہ السلام خلیل اللہ اپنی اولاد کے ایک حصے کو تیرے محترم گھر کے پاس بسائے پروردکار یہ میں اس لیے کیا ہے کہ لوگ یہاں نماز قائم کریں لہٰذا تو لوگوں کے دلوں کو ان کا مشتاق بنا دے اور انہیں کھانے کو پھل دے شاید ایک شکر گزار بنے اولادوں کے لیے رز مانا بھی نبیوں کی دعا ہے پروردگار تو جانتا ہے جو کچھ ہم چھپاتے ہیں اور جو کچھ ہم ظاہر کرتے ہیں اور واقعی اللہ سے بھی کچھ چھپا نہیں یہ زمین آسمانوں میں شکر ہے اس خدا کا جس نے اس بڑھا پہ میں اسماعیل اور اسحاق جیسے بیٹے دیئے حقیقت میں میرا رب ضرور دعا سنتا ہے کیا فرمارے اِنَّا رَبِّ لَسَمِي الدْعَ دعا کس کی قبول ہوتی ہے نبیوں کی بھی قبول ہوتی ہے لیکن نبی دعا کیسے کرتے تھے یقین سے وصوق سے حضرت عبراہیم علیہ السلام نے بڑھا پہ میں دعا میرا رب حیاب سنتا ایسے دعا کی جائے تو وہ قبول ہوتی ہے تو حضرت عبراہیم علیہ السلام نے فرمایا میرا رب دعا سنتا ہے اور پھر دعا بڑی پیاری کی رب جال نی مقیم السلات ومن ذریعت رب نا تقبل دعا رب نا اغفر لی ولی والی دی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب تو لہذا یہ بہت وہ خوبصورت دعا جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اسل میں یہ رودات کیا ہے آپ کو بتا ہے اللہ کا حکم آیا کہ حضرت عبراہیم علیہ السلام کو اور ان کے چھوٹے سے دودھ پیتے نوزائدہ بچے کو شیر خار بچے کو مکہ کی بستی میں آباد جب اللہ کہتا تھا یہ کام کر لے جھک لے فرما بردار ہو جائے تو جھک جانا فرما برداری اور اسلام اور یہی سمینا واتوانا کا انداز تھا اتنا مشکل سفر سنگلاخ چٹیل پہاڑی زمین سہرائی رگستانی علاقہ یہ دشوار گزار سفر اور وہ فرما برداروں کا کافلا روداد انشاءاللہ کہیں وضاحت سے میں پھر اور قربانیوں کی روداد بھی کہیں اور انشاءاللہ آئے گی لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس سابر شاکر ماں کو اور ان کے دودھ پیتے بچے کو جب ایک پھیلہ خجور کا اور ایک مشکیزہ پانی کا دے کر وہاں پہ چھوڑا تھا تو وہاں پہ حال کیا تھا وہاں پہ مکہ کی آج کی بستی نہیں تھی جہاں سکائی سکیپرز ہیں اور جہاں دیل کے کوئیں وہاں تو حد نگاہ تک کوئی چرند پرند حیوان کوئی انسان کوئی دور دو تک کوئی نفس نظر نہیں آتا کوئی زندگی کا شرارہ نہیں تھا کوئی گھاس کا تنکہ نہیں تھا کوئی پانی کی بوند نہیں تھی کوئی ایک سبزہ کوئی ایک کھیتی اور پھر یہاں پر ایک پانی کا مشکیزہ اور یہ دے کر وہاں پہ چھوڑ کے جب پلٹتے ہیں تو حضرت آجرہ نے پوچھا تھا ابراہیم ہمیں یہاں نہیں دیتے خاموش ہیں پھر خود ہی اپنے سوال کا جواب دیتی ہیں اور فرماتی ہیں کیا اللہ کا حکم ہے جب اللہ کا حکم ہے اور خلیل اللہ کی مرضی ہے تو سابرہ شاکرہ حاجرہ بھی خموش ہے روداد تو انشاءاللہ کہیں اور آئے گی کہ پھر ان اللہ خماز سابرین کیسے ہوا اور کیسے پھر ان صفا وال مروہ تھا اس کو شاعر اللہ اللہ نے بنایا لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اس ماں اور بیٹے کو وادی غیر زی زرا میں چھوڑ کے جا رہے ہیں اور جواب دینے کی سکت نہیں ہے تو حقوں سے آسو تے قدم بھاری تو تھا لیکن جب دکھ تھا جب غم تھا جب پریشانی تھی اور وہ وقت مشکل تھا تو کس کو بکار رہے ہیں اور وہ دعا کیا تھی آنکھوں سے آسو جاری اور اس سکت اللہ کو بکار رب بی جان لی مقیب السلام اللہ میری اولادوں کو نمازی بنا دی اللہ میری دعا کو قبول کر لی نہ میرے والدین کو بخش دی نہ اور مومنوں کو بخش دی نہ یہ دعا میرے رحمان رب کو اس سابر کی اس شاکر کی اس اتات گزار کی دعا یہ عدا یہ قربانی میرے رحمان رب کو خلیل اللہ کی اتنی پسند آئی تھی اتنی بھا گئی تھی عدا کہ ہر نمازی کے نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا رکھ دی اللہ ہمیں اس دعا کو اس کے الفاظ کے معنی اور ترجمہ سے پڑھنے اور سمجھنے کی توفیق اطاف فرمائے اب ایک اور نسخہ بتاتو آپ کو بہت اہم اہم خلیل اللہ ہے اتنی بڑی قربانی دے کے جا رہے ہیں اتنی خوبصورت دعا کر رہے ہیں نبی کی دعا تھی اور پھر خلیل اللہ ہے ہر وقت عبادت کی حالت میں اپنے اہل قانہ کو نماز کی تاقید کر رہے ہیں نماز بننے کی ربی مقیمت صلاتی کی دعائیں کر لیکن یہ کرنے کے باوجود کیا صرف انہوں نے اپنے بچوں کو کہا تھا یا صرف انہوں نے اپنے بچوں کے نمازی ہونے کی دعا کرنے پر کنٹینٹ ہو کہتا کہ اب میں مانگ لی ہے میں خلیل اللہ ہوں میں نبی ہوں میں نے مانگ لی ہے اب نمازی بن جائیں گے نہیں اپنے بچوں کو نمازی بنانے کے لیے انہیں اس وادی غیر زی زرا میں آباد کر کہتے ہیں کہ میں نے ان کو یہاں پہ آباد ہی میں نے ان کے تن من دھان ان کی اوقات ان کی سلائیت ان کے جسم ان کے خال ان کی زندگی کی اتنی بڑی قربانی لگا کے دعو پہ لگا کے ان کے تن من دن ان کو ان غیر زی زرا وادی میں آباد ہی اس لیے کیا کہ یہ نمازی بن جائیں گے ان کی زندگی کو دعو پہ لگا دیا ان کا سب کچھ قربان کر دیا محض اس لیے کر دیا کہ یہ نمازی بن جائیں گے یہ خلیل اللہ ہے صرف دعا نہیں کی تھی صرف تاقید نہیں کی تھی بچوں کو بچوں کی چیزوں کی قربانی بھی دی تھی ان کو نمازی بنانے کے لیے آج میرے پاس مائیں آتی ہیں روئی تڑپتی بھی آتی ہم ان کے درد کو سمجھ سکتے میرے پاس روتی بھی آتی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے میرا بیٹا حافظ قرآن نماز نہیں پڑتا میری بیٹی نماز نہیں پڑتی مجھے کوئی وظیفہ بتا دیجئے ہاں میں بہت دفعہ یہ کہوں گی پڑھیں یہ دعا نماز میں دعا پڑھیں ماں کی دعائیں قبول ہوتی ہیں ہدایت کی دعائیں قبول ہوتی ہیں نماز میں دعائیں قبول ہوتی یہ سمجھ لیں ہم کہ ہم وظیفے کی چھڑی کے ساتھ جادو کی چھڑی بنا کے ان کو نمازی بنا لیں نہیں قربانی لازم ہے آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم بچوں کے اوقات کی ان کی صلاحیت کی ان کی تعلیم کی ان کی ٹیوشن کی ان کی نین تک کی تو قربانی دے نہیں صبح ترس آجاتا یہ بھونٹے قسم کے لاد بھی ہماری زندگی میں شامل ہے وہ دیر سے سویا پڑھ کے بچارے کی نیند مت خراب کرو دنیا کے امتحان کا وہ ایک پرچہ اور قیامت کے دن کا وہ سب سے بڑے امتحان کے دن کے پرچے کا پہلا لازم سوال وہ وہ چھوڑ دیتے ہیں اور یہاں کے پرچے کی فکر کے لیے نیند کی فکر کر کے فجر کی نماز جو نبی نے فرمایا تھا کہ مجھے دنیا اور معافی سے زیادہ محبوب ہے جس کی تو سنتیں بھی رسول اللہ نے نہ سفر میں چھوڑی نہ قضا میں چھوڑی کسی کی نماز چھوڑوا دیتے ہیں جس کی اثر کی نماز بخاری کی حدیث ہے جس کی اثر کی نماز چھوڑ گیا ارے وہ ایڈ میس کی ٹیوشن پڑھتا رہ گیا پیچھے گھر لٹ گیا ماں سکول پہ باہر بیٹھی رہ گیا پیچھے گھر لٹ گیا ایسے تو لوٹ رہی ہے ہماری نماز نا ہم اوقات کی قربانی دیتے ہیں نا ہم صلایتوں کی قربانی دیتے ہیں نا ہم تعلیم کی قربانی دیتے ہیں نا ٹوشن کی قربانی دیتے ہیں اور پھر سمجھتے ہیں کہ ہمارے وظیفے کرنے سے موزہ ہوگا اور جادو کی چھڑی لگے گی اور بچے نماز ہی ہو جائیں یہ تو خلیل اللہ نے بھی نہیں کیا ربی جال نیم کی مسئلہ تھی ربی جال نیم کی مسئلہ تھی اللہ ہماری اولادوں کو نماز ی بنا اللہ ہمارا دل نماز کے ساتھ جوڑ دے اللہ نمازوں کا لطف آنے لگے اللہ نمازوں میں خسن عطا فرماتے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ بے نمازیوں کو نمازی بنا دے اللہ وہ پیشانیاں جو تیرے حضور کبھی سجدہ نہیں کرتی وہ کمرے جو کبھی تیرے حضور جھکتی نہیں اللہ ان کو جھکنے کے انداز سکھا دے اللہ ہماری نزدوں میں کسی کو نماز سے محروم نہ کرنا اللہ ہماری اولادوں میں کسی کو بے نمازی نہ بنانا کسی کو قرآن سے محروم نہ کرنا اب یہ ظالم لوگ جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کو تم اس سے غافل نہ سمجھو اللہ تو انہیں ٹال رہے ہیں اس دن کے لئے جب ہاں لیوگا کہ آنکھے پھٹی کی پھٹی رہ جائیں سار اٹھائے بھاگ گئی چلے جا رہے ہیں کہ نظریں اوپر جمی ہیں دل اڑے جا رہے ہیں اس دن سے تم انہیں ڈراؤ جب کہ عذاب انہیں آ لے گا اس وقت یہ ظالم کہیں گے اے ہمارے رب ہمیں تھوڑی سی مولت آٹ دے دے ہم تیری دعوت پر لبیق کہیں گے رسول کی پیروی کریں مگر انہیں ساف جواب دے دیا جائے گا کیا تم وہی لوگ نہیں ہو جو اس سے پہلے قسم کھا کھا کر کہتے تھے کہ ہم پر تو کبھی زوال آنا ہی نہیں ہے حالانکہ تم ان قوموں کی بستیوں میں رہ بست چکے تھے جنہوں نے اپنے اوپر ظلم کیا تھا اور دیکھ ٹل جائیں پس نبی تم ہرگز یہ گمان نہ کرو کہ اللہ کبھی اپنے رسولوں سے کیے وعدے کی خلاف کرے گا اللہ زبردست ہے اور انتقام لینے والا اللہ اپنی انتقام سے بچا لے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا لے اللہ اپنی خفقی سے بچا لے اللہ اپنی ناراضگی سے بچا کے اپنی رضا عطا فرما دے اللہ ہمیں محروم نہ رکھ ہمیں عطا فرما دے اللہ ہمیں مغدوب نہ بنا ہمیں رحمتوں سے مال مال فرما دے دراؤ انہیں اس دن سے جبکہ زمین اور آسمان بدل کے کچھ کا کچھ کر دیا جائے گا سب اللہ واحد القحار کے سامنے بے نکاب حاصر ہوں گے یہاں تو اپنے بڑے بڑے چیرے بنا لیے نام سب چیرے کھلے جیسے ہیں سامنے زاخر ہوں گے اس روش تم مجرموں کو دیکھو گے یہ کس کے مجرم ہے یہ امریکہ کے مجرم نہیں ہے یہ اللہ احکم الحاکمین کے مجرم تم اللہ کے مجرم کو دیکھو گے زنجیروں میں ہاتھ پاؤں چکڑے ہوں گے تارکول کے لباس پہنے ہوں گے استغفر اللہ ربی استغفر اللہ ربی تارکول کبھی دیکھی آپ نے جانتے ہیں نا تارکول کو وہ جو سڑکوں وغیرہ کے اوپر سیاہ مادہ بناتے ہیں جس کے ساڑکیں کالا سیاہ گندہ اور پھر اس میں سے کتنا زہریلہ دھوہ اور اس کی بدبو اور پھر اس کی خرارت اس کی گرمی اور تپش اور پھر سب سے زیادہ تارکول کا معاملہ یہ کہ وہ اچہت چھپک چاہتا ہے نا وہ جو ہم دعا مانگتے نا رب نصرف انہ عذاب جہنم انہ عذاب حق غرام اس کا عذاب تو جان کا لاغو اور چھپک جانے وہ تارکول کا لباس جو استغفر اللہ رب وہ ایسا لباس اور پھر اوپر سے ہاتھ زنجیروں استغفر اللہ رب اور آگ کے شولے ان کے چہروں پر چھاہ رہے ہوں یہ کیوں ہوا یہ اس لئے ہوا کہ اللہ ہر متنفس کو اس کے اپنے کیے کا بدلہ دے گا اللہ کو حساب لیتے کچھ دیر نہیں لگتی اللہ حاسب ناح حساب یسیرہ یہ ایک پیغام ہے سب انسانوں کے لئے اور یہ بھیجا گیا ہے اس لیے کہ ان کو اس ذریعے سے خبردار کر لیا جائے اور وہ جان لیں کہ حقیقت میں خدا بس ایک ہی ہے اور جو اکل رکھتے ہیں وہ خوش میں آ جائیں اللہ اس مخلط عمل میں ہمیں پلٹنے والا بنا دہرالی جئے آپ نے فرمایا پانچ چیزوں سے پہلے شکر کرو جوانی کا بڑھاپے سے پہلے صحت کا بیماری سے پہلے فرصت کا مسروفیت سے پہلے مالی فراخی کا مالی تنگی سے پہلے اور زندگی کا موت سے پہلے آج میرے اور آپ کے پاس یہ سب ہے اللہ جعلنی سبور و جعلنی شکور و بیعین اللہ ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک اللہ سبحانہ تعالی آج کی ہماری یہ نشست اس کو ہم سب کے حق میں قبول فرمانا اللہ سب جڑنے جڑنے والوں کو اللہ استقامت عطا فرمانا اللہ ان محفلوں میں برکت عطا فرمانا ہمارے گھروں کو ذکر کی محفلیں بنا ہمارے گھر والوں کو بھی سننے کی توفیق عطا فرمانا اور ہمیں اس کا ذریعہ وسیلہ اور سبب بنا اللہ جو جو سن رہے ہیں ان سب کے دل میں جو جو جائز خواہش ان کے حق میں بہتر ہے اللہ قبول فرما اللہ بیماروں کو شفائی آجلہ کاملہ عطا فرما اللہ بیماریوں کو ایسے دور کر دی نہ کہ بیماری کا نام اور شبہ بھی نہ رہے اللہ میرے جن ساتھیوں نے کسی نے کینسر کسی نے ہیپٹائیٹس کسی نے ٹی بی سے بھی حفاظت فرما اللہ خاتمہ بالیمان فرمانا اللہ بری موت سے بری تدفین سے بچانا اللہ سبحانہ تعالی اللہ ہمعین یا غمرات الموت وسکرات الموت یار ہم الراخمین جو پڑھا پڑھایا سنا سنایا اس پر عمل ہم سب کی لئے آسان کر دے رزق حلال عطا فرما دے ہمارے اس کے گھر میں جو جو غم ہے جو دکھ ہے جو پریشانی ہے جو بیماری ہے جو مسائل ہیں جو جھگڑیں اللہ اپنی نظر احمد سے دور فرما دے اللہ دلوں کو محبتوں سے جوڑ دے اللہ محبتوں سے مال مال فرما دے یار خم الرحمین میرے ملک کو امن کا گہوارہ بنا اس کو ہر معاشی بہران سے نجحت اتا فرما ہمارے ملک کی طرف گندی نگاہوں سے بڑھنے والے دشمنوں کو اللہ ان کی چالوں کو انہی پر اُلٹا اللہ امت مسلمہ میں مسلمان جہاں جہاں کٹ رہے ہیں پس رہے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ ان سب کی مدد اور معاونت فرما ہمارے فوج و دان کے درجات بلند فرما اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو اپنی جوار رحمت میں جگہ عطا فرما اللہ ان کی قبروں کو جنت کا باغ بنا دے اور ہماری اپنے پیاروں سے جدائی جو ہمیں رولاتی اور تڑپاتی ہے اسی جنت کے بالا خانوں کی ملاکات سدور فرما دینا رب ابن لین بیت في الجنہ اللہ اجر من النار اللہ حساب يسیر رب تقبل منا انك انت السمی واللیم و تبع لینا انك انت التواب الرحیم آمین سم آمین